بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد حسن علیاس ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نوجوان ہیں ایک بڑے تھی لوجین ہیں ریسرچر ہیں عربی زبان کے اوپر بھی آپ کو پرانی عربی زبان کے اوپر بھی آپ کو مہارت حاصل ہے جعوید احمد گامدی صاحب کے اگر آپ سینٹر آف اسلامیک لرننگ کی یوٹیوب چینل پر بھی جائیں تو آپ کو تہر سارے وہاں پر ایک لمبی سی فیرس نظر آئے گی گامدی صاحب کے ساتھ تفصیلی گفتگو ہے آپ کی مذہب کے مختلف موضوعات پہ ایک پروجیکٹ جو مجھے لگتا ہے بڑا غیر معمولی اور منشن کرنا ضروری ہے وہ ہے کہ آپ نے زبردست ریسرچ کی ہے ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ اور ہسٹاریکل ریکرڈ پہ اس کو سمجھنے کے لیے تاکہ اس کے ذریعے اس ریسرچ کے ذریعے اگر کوئی غلط فہمیاں موجود ہیں کرنٹ اسلامیک پرسپیکٹیو میں یا انتہا پسندی جیسے پیدا ہو رہی ہو تو اس کو دور کیا جائے اس کا مقابلہ کیا جائے دنیا میں آپ کو تھیولوجی پہ اور جورسپیوڈنس کے اوپر لیکچرز کے لیے بلائے جاتا ہے آج ہماری چھوٹی سی بھونگی سی پاڈکاست پہ آپ آگئے ہیں تو ہم آپ سے کچھ نادان قسم کے سوالات پوچھیں گے تو حسن صاحب کیسے ہیں اللہ کا بہت شکر بہت آپ کا انعائد بھائی آپ نے مجھے مدعو کیا یہ آپ نے جو کچھ تعریف پڑھا ہے میں ایک بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں سچی بات یہی ہے اور اپنے استاد جناب جعوید احمد غامدی صاحب کی خدمت میں گوشتہ پندرہ سال سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے زیادہ نہ میرا کوئی تعریف ہے لوگوں کی ہنسلہ افضائی ہے آپ جیسے دوستوں کی محبت ہے کہ وہ اہمیت دیتے ہیں سوچنے کا کام کرتا ہوں قائم شدہ تصورات کو ہی لرن کروں گا سر یہ غامدی صاحب کا جو سٹائل ہے یہ آپ میں بھی نظر آتا ہے کہ ایک بڑی موڈسٹی ہے کہ طالب علم اپنے آپ کو کہتے ہیں کبھی اپنے آپ کو آثورٹی نہیں مانتے اور میں نے بھی یہ ایڈاپٹ کی ہے غامدی صاحب سے ہی سیکھا ہے کہ کبھی مجھے ایسا نہیں لگتا کہ میں اپنے آپ کو کسی چیز کی بھی آثورٹی مانوں کم از کم اپنا علمی جو نظریہ ہے وہ بیان کروں اور اس کے اندر کوئی اگر ریزننگ ہے تو وہ بھی ساتھ پیش کر دوں تو یہ اس کے اندر آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ آپ بلیف نہیں کر پاتے کیونکہ وہ کہتے ہیں تو اپنے آپ کو طالب علم کہہ رہے ہیں ان کو شاید خود نہیں اتنا پتا تو اتنی آثورٹی پکڑنے کا دل نہیں کرتا آپ کو کبھی بات ٹھیک ہے آپ کی ویسے جب اس وقت ہم کہتے ہیں ہم لوگ طالب علم ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ جیسے سکول کے اندر طالب علم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جا کے پڑے ہوتے ہیں طالب علم سے مراد ہے کہ ایک رویہ ہے جو آپ نے اپنانا ہے دیکھیں علم دنیا میں اگر آپ حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا مقصد واضح ہونا چاہیے علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے میں اگر مسلمان ہوں میرا ایک ورلڈ ویو ہے جس میں کئی خالق بیٹھا ہوا ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں اس کے کوئی نتیجے ہیں تو اب میری ہر ارج ہر خواہش کی اورینٹیشن اس کے ساتھ جڑے گی ہم اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں یہ جس طرح عمل کا امتحان ہے جس طرح علم کا بھی امتحان ہے علم کے امتحان میں جو مقصد ہے وہ ہے حقیقت کو جاننا تلاش حق کی جستجو ٹرط سیکر بننا اور یہ سب کچھ میں نے کیوں کرنا ہے اس لیے کہ بھائی میں جب سچی بات کو جانوں گا میرے خالق کی کوئی منشاہ اس دنیا میں اس کی یافت ہوگی اس کی کوئی خواہش ڈیزائرز ہیں اس کو میں دریافت کروں گا تو پھر اس کے بعد میں نے اس پر عمل درامت کر کے کامیاب ہونا ہے آخرت میں یہ اورینٹیشن ہے علم کی طرف جس شخص کی اورینٹیشن یہ ہوگی وہ زندگی میں کبھی بھی اسٹیٹک نہیں رہ سکتا اس کو ہمیشہ ری لرننگ ری تنکنگ کریٹیکل انیلیسز ری کنسٹرکشن اس مرحلے سے گزرنا ہے کیوں کیونکہ وہ سچائی کا متلاشی ہے اب سچائی اس کو اگر مل گئی ہے تو وہ پورے اعتماد سے اس کو بیان بھی کرے گا پورے ایزان سے دنیا تک پہنچائے گا بھی لیکن ہر وقت تیار رہے گا کہ اگر کوئی دوسرا شخص اس کو کچھ بتانا چاہتا ہے تو وہ اس کا پرابلم ہے سچائی کو جاننا تو وہ آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑے گا اور کہے گا مجھے بتاؤ کیوں کیونکہ میں نے علم حاصل کر کے کوئی فرقہ نہیں بنانا کوئی مسلک نہیں بنانا کوئی سیاسی تنظیم کوئی جتھا گرونی میں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں کل وہ مجھ سے پوچھے کہ تمہارے سامنے چار باتیں آئیں تھی کس بنیاد پر تم نے ان کو مانا علم اور عقل کے مسلمات کی بنیاد پر ریزن ریشنیلٹی کومن سینس کی بنیاد پر یا اس بنیاد پر کہ پہلے تم یہ کہہ چکے تھے اب تمہیں بڑی شرمندگی ہوگی لوگ کہیں گے کتنا بھونگا آدمی ہے اتنے عرصے سے ایک بات کہہ رہا تھا اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے تو یہ جو روئیہ ہے طالب البانہ یہ کوئی زبان کی بات نہیں ہوتی جو سامنے سے نہ ہی یہ کوئی کوئی جس کو آپ کہتے ہیں مارڈن ڈیل کارنگی کی بزنس ایتکس کی کوئی ٹیکٹکس ہے کہ ہم کہہ رہا ہم تو بڑے ہمبل تھا یہ تقاضہ ہے اس بات کا کہ اگر آپ سچائی کو جاننا چاہتے ہیں تو you have to re-learn whatever you have already learned سر یہ اسی سے ایک connection پیدا ہوتا ہے کہ there is a constant revision جو اگر ہو رہی ہے تو اگر ہم traditional views اسلام کے دیکھیں اور modern interpretation of اسلام جو جدید تفسیرات غامدی صاحب بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو جدید اقدار ہیں ان کے اندر اور traditional views جو اسلام کے اگر macro perspective کو دیکھا جائے تو وہ conservative perspective کی طرف ہی جھکتی ہے زیادہ تر تو اس کے اندر اگر ہم ان کو ہمہنگ کھڑا کرنا چاہتے ہیں modern values کے ساتھ جس طرح gender equality کی مثال لے لیتے ہیں gender equality کے اندر ہمیں صورت النساء میں نظر آتا ہے کہ مرد کو عورت کا ٹھیکے دار بنایا گیا ہے اور ایک غلبہ قائم ہے جیسے کہ مرد کو عورت پہ تو یہ ہمارے gender equality کے جو current ہمارے جو values ہیں ان کے ساتھ وہ ہمہنگ نہیں کھڑی ہوتی تو ہم یہ بھی reinterpret کرتے وقت ہم modern perspective کے اندر اس میں آپ کا کیا perspective ہے دیکھئے دنیا میں جب بھی آپ حقیقت کی تلاش میں نکلتے نا اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی methodology کیا ہے دین اگر تو میرے آپ کے فکر نظریہ استدلال استمباد کی کوئی چیز ہے جیسے دنیا کے اندر بہت سار مفقرین پیدا ہوتے ہیں کارل مارکس پیدا ہوئے آئینسٹائن پیدا ہوئے انہوں نے different theories دی ان theories کو میں سنتا ہوں اس کی تعلیل کرتا ہوں اچھی لگتی ہے قبول کرتا ہوں نہیں اچھی لگتی اٹھا کے پھیک دیتا ہوں اگر تو دین میرے لیے کسی فلسفی کسی حکیم کسی دانشور کا کوئی بیانیاں ہے تو میں اس کے ساتھ وہی کچھ کروں گا جو آپ نے بتایا compatibility محسوس ہوگی قبول کروں گا نہیں ہوگی تو change کرنے کی کوشش کروں گا نہیں تو اٹھا کے پھیک دوں گا مذہب اور دین یہ نہیں ہے مذہب اور دین کا دعویٰ یہ ہے کہ روح زمین پر انسانوں کو میں نے بھیج دیا تھا بھیجنے کے بعد ان کی فطرت میں کچھ چیزیں میں نے ڈالی ہوئی تھیں ان کی nature built in ram کے اندر ہیں اس کے بعد میں اپنا پیغام اپنے کچھ بندوں کو منتخب کر کے پہنچا دیتا ہوں اور وہ میرے نمائندے ہوتے ہیں ان کو نبی کہا جاتا ہے ان کو رسول کہا جاتا ہے اب نبی اور رسول ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یہاں پر representative ہیں دنیا میں وہ اللہ کی بات ہم تک پہنچا دیتے ہیں پہنچاتے کیسے ہیں محکم ترین جو source of knowledge ہے medium of transformation کا تواتر سے اجماع سے اتنی بڑی تعداد وہ پیغمبر کتابیں ان کو بتا رہا ہے سنت ان کو بتا رہا ہے literature میرے سامنے آ گیا اب اگر میں اللہ کو مانتا ہوں تو میں نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ دین کا واحد تنہا ماخص source پیغمبر ہے اور پیغمبر نے جو literature دیا وہ قرآن و سنت ہے اب وہ قرآن و سنت میرے سامنے آئے گا اس قرآن و سنت کو میں پڑھنے کا آغاز کروں گا دو منٹ کے لیے سب چینوں کو بھول کر معاشرے کو اس کی عملی افادیت کو اس کی relevance کو اس لیے کہ پہلے تو میں نے اس کو سمجھنا وہ کہتا کیا ہے اس کے بعد آ جاؤں گا اگر تضاد محسوس ہو رہا ہے تضاد کو بھی حل کروں گا اور غور کرنے کی کوشش کروں گا کہ بھائی اگر وہ خالق ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں تو اس نے یہ ہدایات کیوں دیئے جو آج انکمپیٹبل ہو گئی ہیں تو غامدی صاحب نے جو کام کیا وہ نہ modernist کا کام ہے نہ traditionalist کا کام ہے وہ pure research اور ایک طالب المانہ طور پر چیزوں کو explore کرنے کا کام ہے مثلا مثال دیتا ہوں اسی مثال کو ہم لے دیتا ہوں بڑی اچھی مثال آپ نے دی قرآن میرے سامنے آگیا اب قرآن جب میں کھولتا ہوں تو وہ عربی زبان میں ہے اب زبان کو سمجھنے کے دنیا میں universal کچھ phenomenonز ہیں بھئی اس میں ایک لفظ ہوگا لفظ کا context ہوگا وہ کلام کے اندر آئے گا تو اس کا کسیہ کو سباک ہوگا بات کہیں سے شروع ہوگی کہیں پہ ختم ہوگی تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے نا پہلے تو قرآن کو اسی طرح پڑھنا اسی طرح شیکسپیر کا لٹیچر پڑھتے ہو اس کا context لفظ مانی آگے پیچھے سب کچھ دیکھو تب اس کی بات سمجھ میں آئے گی تو پہلے ذرا اس کو الگ کر کے اس کی بات سمجھ لو جب سمجھ لوگے تو پھر تمہیں میں لے کے جاؤں گا سماج میں معاشرے میں کیونکہ اس دین نے باہر کے عملن تو معاشرے میں سامنے آنا ہے نا تو compatibility تو بہت ضروری ہے compatibility نہیں ہوگی تو وہ دین تو فلسفہ ہوگیا میں ایمان لے آیا تو میں کروں گا کیا practical life میں تو اسی مثال کو آپ لے لیں انہوں نے اس کو لیا اور لے کر بتایا کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر جس وقت تم جینا چاہتے ہو تو تم نظم create کرتے ہو تم state structure بناتے ہو state structure کے اندر کہ nuisance کو برداشت کیا جا سکتا ہے کہ ایسے چیز کو برداشت کیا جا سکتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے بغاوت کر دیں آپ حکم ماننے سے انکار کر دیں غلط حکم بھی ہو کانسٹرل مجھے رک لیتا ہے نا میں کیوں اس کی ہدایت پر رکھتا ہوں میں بہت بڑا پی ایڈی ہوتا ہوں بڑا تھیولیجین ہوتا ہوں لیکن رک جاتا ہوں کیوں authority ہے اس کے پاس structure آگے نہیں بڑھ سکتا تو وہی کہتے ہیں state کے structure کے اندر تمہیں جنڈنا ہے تو اس کا ایک سربراہ بناتے ہو ہم بناتے ہیں prime minister president بناتے ہیں کیوں بھی میں بھی تو وہی اقل آنک مو ناک رکھتا ہوں جو president کا ہوتا ہے ہم میں پتہ ہے کہ structure کو سربراہ چاہیے وہ authority لیتا ہے وہ responsibility لیتا ہے اور پھر وہ جواب دے بھی ہوتا ہے اللہمیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خاندان بھی اسی طرح کا ایک structure ہے اس میں میاں بیوی جب آ کر بیٹھتے ہیں ملتے ہیں تو دن میں دس اختلافات ہوں گے کون ذمہ داری لے رہا ہے خاندان کی سوال یہ ہے کون breadwinner ہے کون کمار ہے آپ آگے بڑھ کے کہیں گے کہ آج کے دور میں عورتیں بھی کماتی ہیں بہت اچھا کرتی ہیں کماتی ہیں سربراہ بن جائے کمانا contribution اور سربراہی اس میں زمین آسمان کا فرق ہے سربراہی کا مطلب یہ ہوتا ہے water heater اگر خراب ہو گیا ہے نا میرا اور پیسے نہیں ہیں جیب میں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا یار میں اس ہفتر سے contribute نہیں کر رہا میں بازار میں نکلوں گا بطور مرد کے دوستوں کے آگے جھولی پھیلاؤں گا پیسے کرج لے کر آؤں گا نفس مجرور کر کے اور گھر کو running expenses کے ساتھ چلاوں گا تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس structure میں مرد یہ ذمہ داری لیتا ہے اچھا یہ اللہ تعالی نے نہیں کہا بھی تم ہی لے عورت لے لے عورت لے لے لیکن لینی پڑے گی کسی ایک کو اچھا آپ کہتے ہیں دو لوگ لے لیں یہ بھی دو سکتا نا mutual contribution سے دو لوگ ہے ہم دونوں مل کے ذمہ داری لیتے ہیں دو لوگ ذمہ داری لے دو لوگوں میں conflict ہو گیا فیصلہ کیسے ہوگا دو شادیاں کرنی پڑیں گی مرد کو تاکہ دو عورتیں ایک طرف ہوں پھر مرد یعنی کم سے کم جمہوری اصول پر فیصلہ ہو جائے یا دونوں برابر کھڑے ہوئے فیصلہ کیسے کروگے بھائی تو کسی ایک نے فیصلہ کرنا ہے خاندان کے اندر وہ فیصلہ مرد کرتا ہے اس لیے کہ وہ breadwinner ہے اس لیے کہ وہ ذمہ داری لے رہا ہے عورتیں لینا چاہتی ہیں میرے پاس بہت ساری خواتین یوئیس میں آتی ہیں دنیا بھر میں ہم جاتے ہیں ٹیبل کرتے ہیں وہ کہتی ہیں میں تو بڑی entrepreneur ہوں self empower ہوں that's very nice شادی کرو contract میں لکھ لو دین اسلام کو کوئی اتراز نہیں ہے کل سے میں بوس ہوں گھر کی اس لیے کہ میں ذمہ داری کہتی ہیں یہ ذمہ داری والا بڑا مشکل کام ہے میں contribute کر دوں گی تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شہر گھر کا مرد کو نہیں کہا کہ عورتوں کا سر براہ ہے معاملات میں کچھ معاملات میں نہیں مطلب وہ specifications ہوگی مطلب ماں اور بیٹا اس معاملے میں تو برابر ہیں کہ بھئی دونوں انسان ہیں دونوں کے basic human rights ہیں رتبے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں کیا بیٹا اور ماں مثلا خاندان کے دارے کے اندر کیا وہ برابر ہیں مطلب میں اپنی امی کو دیکھوں کہ وہ کوئی غلط کام کر رہی ہیں تو میں ان کا کان مرود سکتا ہوں اسی طرح جیسے وہ میرا مرودتی ہے شاید نہیں کر سکتا ہے حفظ مراتب ہے کیا وجہ ہے یہ کیا ان کو جنڈر کی وجہ سے یہ فضیلت ملی ہوئی ہے not at all position ہے ذمہ داری ہے اس نے مجھے پیدا کیا ہے بھائی وہ میری خاطر پوری دنیا کو چھوڑ کے ایک شخص کے ساتھ اپنی تمام ڈیزائرز کو قید کر کے رہ رہی ہے میری پرورش پرداخت کے لیے تو اس کا رتبہ اس وجہ سے ہے تو مرد کا رتبہ نہیں ہے عورت کے مقابلے میں شوہر کا ہے اور شوہر ذمہ داری کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے عورت ذمہ داری کی جگہ پہ آ جائے دین کے مطابق یہ رتبہ اس کو مل جائے گا تو کوئی gender discrimination نہیں ہے تو سر اس میں اگر غیر درجہ بندی کے دستور کے ذریعے اگر کوئی authority grant کی جا سکے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک hierarchical perspective ہونا چاہیے جس کے اندر top کے اوپر ایک بندہ بیٹھے گا جو power میں ہوگا اس case میں مرد بن رہا ہے تو ایک غیر درجہ بندی کے دستور میں بھی تو ہو سکتا ہے کہ اصول کے مطابق اگر ماں کچھ غلط کر رہی ہے تو بیٹا کچھ بول سکتا ہے اور وہ اصول بیان کر سکتا ہے اور وہی آپ کی reasoning استدلال کے ذریعے بیان کر سکتا ہے کہ امی آپ نے یہ چیز غلط کی ہے تو وہ I think power کی dynamics کے اندر questioning کی capability کیا اسلام میں موجود ہے برکل موجود ہے کیوں نہیں موجود ہے آپ اپنے شوہر کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اس کو کہہ سکتے ہیں تمہارے سارے فیصلے غلط ہیں تم دین کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہو اپنے حقوق جو تمہیں اللہ نے دی اس کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہو اس سے آگے بڑھ کے تمہیں اس قابل نہیں ہوں میں تمہارے ساتھ رہا ہوں مجھے طلاق دوں میں جانا چاہتی ہوں ہاں سے اچھا اور یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ تم میرے شوہر ہو بڑے اچھے آدمی ہوں بہت بڑے بددو تو آپ کیا کریں گے بھائی مثلا بچے کو شادی آپ کی ہوئی بھی ہے جی بالکل میری بھی ہوئی بھی ہے ہم دونوں پریکٹیکل لائف کے مطلب ایک ہوتی ہے فلسفے کی گفتگو آسمان پہ زمین کی گفتگو کریں میرے ٹوینز ہیں دن میں سو ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں مجھے ان سو میں اختلاف بھی ہوتا ہے اس میں کوئی ایک وے آؤٹ نکال کے آگے بڑھنا پڑتا ہے ورنہ تو پارلیمنٹ کے سیجن پوری دن تقریح کرتے ہیں اور بچے وہاں بھوکے بیٹھ رہے ہیں میں نے تو یہ نوٹ کیا درمیانہ راستہ ہی درمیانہ راستہ نکال دندگی میں بہت کم ایسے موقع ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ نے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں لیکن کرنے ہوتے ہیں اس موقع پر آثورٹی تو ہوگی نا کیا کریں گے یہ تو نہیں ہوتا کہ شوہر روز ہنٹر لے کے بیٹھا ہوتا ہے مجھے سربراہ بنا دیا میں نے فیصلہ کرنے ہی بڑے فیصلے ہوتے ہیں ان بڑے فیصلوں میں آپ کو ایک سربراہ چاہیے ہے اور وہ بڑے فیصلوں میں سربراہی ملی کیوں ہے اس کو اس لیے کہ اس نے سب سے بڑے فیصلے میں سیکریفائس کیے پیسہ کما کے لاتے ہیں آپ کماتے ہیں میں کماتا ہوں جارا لوگ پوچھیں باہر نکلتے ہیں سوسائیٹی میں کہ ایک مرد بطور شوہر جو ذمہ داری اٹھا رہا ہوتا ہے وہ برڈن کتنا بڑا ہے سیکلوجیکل برڈن کتنا بڑا ہے ایموشنل برڈن کتنا بڑا ہے فیزیکل برڈن کتنا بڑا ہے تو اس تمام ذمہ داری کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کو میں نے عورتوں کا سادہ اگر ترجمہ میں کہوں کوئی فیمنیسٹ خواتین سے مادت کے ساتھ باس بنایا ہوا ہے اور ایک اور میں آپ کو باہ بتاتا ہوں آج کے دور میں ہمیں یہ ایکویلٹی ایکویلٹی کیا چیز ہوتی ہے مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئی برابری مطلب میرے لئے اتنا خوبصورت رشتہ ہے احترام کا میں اپنے استاد کے کبھی ایکویل نہیں آنا چاہتا میں اپنی ماں کے کبھی ایکویل نہیں آنا چاہتا ایکویلٹی ہوتی ہے سبجیکٹف معاملات میں مثلا میں بھی یہاں پر ایک شخص کے بیٹھا ہوں آپ بھی بیٹھے ہیں میرا آپ کا درمیان اگر کوئی تعلق بنتا ہے ایکویلٹی بھی بنتا ہے لیکن آپ کسی باب میں میری خدمت کر رہے ہیں تو میں تو وہاں پر ایکویلٹی کا لفظ سن کے مجھے کہنا شروع ہو جائے گی میں اپنے استاد کے قدموں میں بیٹھنا اپنی سعادت محسوس کرتا ہوں میں نے کبھی نہیں کہا کہ مطلب میں اپنے استاد کے سر کے اوپر بیٹھوں گا چونکہ میں بھی اس کے ایکویل ہوں میں برابر آکے بٹھوں گا تو ہمارے ہاں یہ جو احترام ہے نا یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے خاندان کیوں بناتے ہیں یہ رشتدار کیوں بنتے ہیں یہ سارا کے سارا معاملہ کیوں چلتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر جھکنا جھکنے کے اندر جو خوبصورتی ہے جو نزاکت ہمیں لگتا ہے ہم انسان کے آگے جھک رہے ہیں نہیں ہم اس منصب کے آگے جھک رہے ہیں اس رشتے کی جو قدر میرے دل میں ہے اس کے آگے ہم جھک رہے ہیں تو میں ماں کا احترام کرتا ہوں پیوی میرا احترام کرتی ہے میں باپ کا احترام کرتا ہوں سب ملکے ریاست کا احترام کرتے ہیں اس سے ایک خوبصورت نظم وجود میں آتا ہے گلدستہ وجود میں آتا ہے سب لوگ ڈنڈا لے کے نکلے ہوئے ہوں آپ جانا کبھی اپنے ڈرائیور کو کہیں کسی معاملے میں کہ بھئی گاڑی مجھے لگتا ہے آج صاف کر لو کہتے ہیں میرا دلچارہ صاف نہیں ہونی چاہیے نظم چلا کے دکھائیں دنیا کا مجھے دو منٹ نہیں چلتا تو اس دنیا میں ہر انسان کو دوسرے کے ماتحت کیا گیا ہے اور اس رشتے میں آپ بیسک ہیومن ویلیوز کو لے کے چلتے ہیں کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوتا لیکن آپ ہر جگہ کہیں ایکوالیٹی 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 تب ہو جب شادی خاندان کا ادارہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہو لیکن اس کے اندر جو پاور کی جو ابیوس کا پہلو پیدا ہوتا ہے مثال کے طور پر یو اے ای کے اندر یا سعودی عربیہ کے اندر سعودی عربیہ کی بات کر لیتے ہیں ادھر ویجن انہیں ٹوئنٹی تھرٹی ایک پیش کیا ہے جس کے ذریعے ان کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کی حقوق بہتر کیے جائیں وہ میل گارڈین کے بغیر سفر کر سکیں یو اے ای کے اندر انہیں ایک اور لیڈرشپ پوزیشن میں عورتوں کو اور کام کی جگہوں پہ عورتوں کو فروغ دینے کے لیے کہ وہ برابر تنخواہ ملے ان کو قانون ان کے برابری کیوں تو یہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ اسلامی ممالک بھی ایک برابری کی طرف ایک ان کی جدو جہد چل رہی ہے compared to traditional values اس لیے میں وہ modern interpretation سے traditional values کا معازنہ بھی کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ہمیں نظر یہ بھی آ رہے ساتھ ساتھ کہ اس کی abuse بہت ہوتی ہے کہ جسے صورت النساء کو استعمال کیا جاتا ہے کہ گھریلو تشدد میں لوگ کہتے ہیں کہ اجازت ہے تو وہ جو اب میں نے کچھ فرق فرق interpretations نکالی ہیں ایک میں ہمیں نکلا ہے کہ وہ gently beat کرنا چاہیے ایک میں لکھا ہے کہ strike کر دینا چاہیے خاتون کو تو غامدی صاحب کا اس میں اور آپ کی school of thought کا اس میں کیا perspective دونیا میں مرد عورت برابری کی طرف پر جینے چاہیے equal opportunities ملنی چاہیے equal pay wages ہونی چاہیے اور کسی معاملے میں کوئی discrimination نہیں ہونی چاہیے جو کچھ مسلمان ممالک میں نظر آتا ہے ہمیں خواتین کے باب میں دین اسلام کا سرے سے قطعا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے this is all about your local demographic cultural tradition جس کو مذہب کا نام دیا گیا ہے مثال کے طور پر سعودی عرب کے اندر حج کرنے خاتون نہیں جا سکتی تھی کہاں کہا ہے جو چیزیں اس میں توڑ جوڑ کے بیان کی جاتی ہیں ان کے context کو آپ پڑھنے اس سے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا تو وہ driving کل تک خلاف اسلام تھی آج جو ہے محمد بن سلوان کے vision 2030 اسلام کے تحت وہ بھی این اسلامی ہو گئے these are all human interpretations of religion اور ہم ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو review کرو ان کو دین مت کھو بھائی یہ تمہارا culture تھا تمہارا tradition تھا تمہاری خاص دور کے اندر پیدا ہونے والی فکتی اس کو مذہب کا نام دے کے دنیا میں مذہب کو بدنام مت کرو تو اس کو تو الگ کر لیں اس میں جتنی reforms ہونی چاہیے وہ کم ہیں ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ جس سطح کی discrimination کی جاتی ہے no doubt وہ یعنی اتنی ہولاک تصویر ہے اسلامی ممالک میں خواتین کے ساتھ معاملات کی جس میں ہمیں شرم سار ہونا چاہیے اس کے برخلاف آپ دیکھیں جو social sciences کا revolution آیا ہے ویسٹ کے اندر اس میں جس طرح empower کیا گیا ہے اور اس empowerment سے خود عورت مضبوط ہوئی ہے تو خاندان مضبوط ہوئے بچے مضبوط ہوئے معیشت مضبوط ہوئے تو وہاں پر تو ہم نے ایک کام کرنا ہے آپ نے ایک specific مسئلے کے بارے میں پوچھا ہے نہیں پوچھتے تو ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں مرد کو جب power ملتی ہے کسی شخص کو بھی power ملتی ہے کچھ power کی dynamics ہوتی ہے اس میں کچھ abuse ہوتا ہے مثلا میں آپ بتا سکتا ہوں میری بیگم psychologist ہیں وہ ویسٹ کے اندر کام کرتی ہیں آپ گوگل کریں آپ دیکھیں کہ جو domestic violence ہے non muslim 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 کا کوئی تعلق نہیں ایتھیسٹ کے اندر بھی دیکھ لیں کسی کے دیکھ ہے power آپ کو آسمان سے نہیں مل گئی آپ کو خاص نسل کے تھے آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی اس کی ویسے power کیونکہ power execution کے لئے چاہیے ہوتی ہے تو power abuse ہوتا ہے ہر جگہ پہ خاندان کی سطح پر بھی ہوتا ہے علاقے کی سطح اور ملکوں سے آگے دنیا کی سطح بھی ہوتا امریکہ اس وقت اگر دنیا کا اب بن کے بیٹھا ہوا ہے ہمارے یہ مسئلے ہوتے ہیں وہاں سے بیان آرہا ہوتا ہے اس لئے کہ power ہے تو power execution ہر جگہ ہوگی اس کا fake استعمال بھی ہوگا تو دنیا میں تشدد ہوتا ایک پہلی بات تو یہ صرف سور سور نصہ پڑی بھی نہیں ہوتی رہو اگر پڑی ہو اس میں مارنے سے پہلے کچھ سٹیپس بیان ہوئے وہ بھی فالو کرنے پڑیں گے تو پہلی بات یہ ہے تین سٹیجز ہیں اللہ تعالی آپ نائیتوں کو پڑھیں ہم سب کی تفسیر کھول کے پڑھ لیں خلاص ایک منٹ جو تخلیقی سکیم دنیا جو کچھ اللہ نے کرنا وہ کروانا خاندان کے ذریعے سے میہ بیوی کی شادی کروائیں گے ان سے بچے پیدا کروائیں گے ان کو ارادہ شعور دیں گے اس کے بعد مار کے آخرت میں جزا و سزا کریں گے تو خاندان ان کی سکیم کا ایک کروشل پارٹ ہے کل آپ میری شادی کر دیتے میں وہ پر کنفائن رہوں گا نہیں رہوں گا تو جو بچہ پیدا ہوگا میری اس کے ساتھ کوئی ایموشن کی کنڈیشن ہوگی نہیں اللہ کو یہ پرابلم ہے ایک موقع پر اللہ تعالی یہ بتاتے ہیں کہ نیوسنس پیدا ہو جاتی ہے ہر جگہ ہوتی ریاست میں بھی ہوتی ہے خاندان میں بھی ہوتی ہے نیوسنس ایک جرم ہے اور کس کا جرم ہے اللہ کو نہیں پسند دیئے اللہ کہتے ہیں کونسٹیبل نے ہاتھ رکھ دیا تو تم نے رکنا ہے اگر تم پرائیم منشٹر بھی ہو اختلاف کریں غلط بھی کرے گا میں اختلاف کروں گا خاندان کے بچوں کو سڑکوں میں پھیک دیں پلتے رہے برباد ہوتے رہے نہیں پچاؤ اس کو اس کو نصیت کرو نصیت کرو سمجھاؤ بجاؤ کہ بھائی یہ ایک رشتہ ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے میں ایک فیصلہ کیا نیوسنس کا لفظ ہے نشوز کا لفظ ہے قرآن میں نیوسنس اس کو نہیں کہتے کھانے میں نمک کم ہو گیا یا بغاوت پہ اتر آئی بغاوت کا مطلب ہے شوہر کو شوہر ماننے سے انکار کر دیا تو اب نصیت کرو سنتی ہے بڑی اچھی بات نہیں تو پھر ٹائم آؤٹ دے کے الگ کر دو کچھ ارسا کمروں میں چھوڑ دو اس جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ ایک زمان و مکان اور حالات کی ریائت سے دیا جاتا ہے میں تعدیب کس کی کر رہا ہوں مجرم کی کر رہا ہوں جو اللہ کی نظر میں مجرم ہو چکا ہے اس میں اللہ مجھے ایک عالی بنا رہا ہے تعدیب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاگل پنے پر اتری بھی ہے گھر کے دروازے توڑ رہی ہے چھڑڑی باتوں پہ کہی رہی ہے میں تمہیں شور نہیں مانتی باہر نکل کے چیخنے کا آغاز کر چکا ہے اس کو تھوڑا سا بٹھا کر پنچ کر کے انسانوں والی جگہ پر لانا یہ کام ہے جو قرآن کی ہدایت ہے اس میں کوئی نہیں کہ تھپڑا مارو یہ کرو وہ کرو اور یہ بھی ہدایت اس لیے نہیں کہ لازمی کرو بھئی گھر اس سے بچ سکتا ہے تو ایسے بچا لو یہ کہا گیا ہے اچھا اس کے بعد اس کا ابیوز ہوا اس کو لوگوں نے غلط استعمال کیا مارا پیٹا ویسے میں آپس کی بات بتا رہا ہوں آج کل کی خواتین جب اس بات کو سنتی ہے نا بہت کہتے ہیں بطر تم مجھے پنچ بھی کر سکتے ہو مجھے آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ کبھی جاؤ دہاتوں میں پتا چل جائے گا جس طرح خواتین لوگوں نے غلط استعمال کیا خود قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کسی کی اکتلفی اور جانور آپ لوگوں کے خلاف زیادتی وہ آپ انٹرفیر کر سکتے ہیں تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے اللہ کی ادایت تھی ایک کانٹیکس میں تھی ایک حکمت کے تحت تھی لازم نہیں کیا گیا میری ثواب دیت پہ ہے میں بی بی منیشنز کر دی کل کہوں گھر جاؤ مجھے تین سٹیپ فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم نے ابیوس کیا تو اب سٹیٹ کا یہ حق ہے کہ وہ اس چیز کو بین کر دے اور یہ کہے کہ تم ہاتھ نہیں لگا سکتے اس لئے کہ تم اپنی پاور کا مسیوس کرتے رہے ہو پچھلے پانچ ہزار سال میں اب سٹیٹ انٹرفیر کرے گی اور ہم بیٹھیں گے مجھے لگ رہے کہ مردوں کو ہی ہدایت دی گئی ہے ایک مرد کے پرسپیکٹیف سے تو خواتین کے حوالے سے اس میں کیا پیلو پیدا ہوتا ہے کہ مطلب مثال کے طور پر اگر مرد پاغل ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا مرد اگر خاندان کے ادارے کو قائم نہیں رکھنا چاہ رہا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرنا چاہ رہا تو پھر خاتون کیا کرے ایک بیوی کیا کرے ایک ماں کیا کرے تو اس حوالے سے بھی اگر کوئی ہدایت ہے قرآن کے اندر وہ بھی میں جاننا چاہوں گا اور اس کے علاوہ آپ کہہ رہے تھے کہ خاندان کا ادارہ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے ماہر ہیں تو وہ بھی آپ کو یہ بتائیں گی کہ زیادہ پولیگومس سوسائیٹی جو ہے نا وہ وائلنس کی طرف چلی جاتی ہے اور جلسی پیدا ہو جاتی ہے خواتین کے اندر تو وہاں پہ مرد کو ایک زیادہ پاور دی گئی ہے اور موسٹلی مرد کو مخاطب کیا گیا ہے میسیج کے اندر خاتون کو کبھی مخاطب نہیں کیا جاتا تو یہ کیا خالص طور پہ ہم مردوں کے لیے ہی میسیج ہے اور خواتین جو ہیں دین کی ہر ہدایت جو اللہ تعالی نے دی ہے اس میں برابر کے مخاطبین ہیں مرد اور عورت جس وقت یہ کہا ہے کہ تم نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے مردوں کو کہا ہے عورتوں کو کہا ہے شرمگاؤں کو چھپانا ہے مردوں کو کہا ہے باہیا طریقے سے گفتو کرنی ہے مردوں کو کہا ہے عورتوں کو کہا ہے پورے عامال دین کے اس طرح مرد مخاطب ہیں عورت مخاطب ہیں جنت کے اندر دونوں نے جانا ہے پوری دین کی ہدایت میں کہیں ایک جگہ بھی ڈسکیمیشن نہیں ہے یہاں پر اللہ تعالی مردوں عورتوں سے بات نہیں کر رہے یہاں پر اللہ تعالی خاندان کے اندر کھڑیوی ایک بیوی سے گفتو کر رہے ہیں کہ تم نے نیوسنس نہیں پیدا کرنی تم نے صالحات اور مرد نیوسنس نہیں پیدا کرتا اب آتے ہیں اس کے اوپر مرد نیوسنس پیدا کرتا ہے سگنل میں توڑتا ہوں مجھے کون رکتا ہے سٹیٹ ریاست روکتی ہے اور اگر کونسٹیبل سگنل توڑے تو میں اس کو روکوں گا آپ روک سکتے ہیں اس کی اصلاح کرنی کوئش کا آپ نے غلط روایت قائم کی نہیں میں اس کی کمپلین کروں گا اس سے بڑے آدمی کو کیا میں سڑک پہ کھڑے ہو کر اس کی جگہ پر آ جاؤں گا نہیں یہ اس کا مرتبہ ہے میں بتتمیزی کرتا ہوں اما جی کان لال کر دیتی ہیں اما جی کسی رہے بتتمیزی کر رہا ہوں تو کان لال کر سکتا ہوں اس کو کہتے ہیں حفظ مراتب یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ مرد آزاد ہو گیا ہے اور اس کے سامنے آپ نے غلام بن کے رہنا ہے وہ جب بتتمیزی کرے گا تو اس کی ماں کو بتاؤں گی جا کر اس کے باپ کو بتاؤں گی اس کا کان لال کرو یہ حفظ مراتب ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس اسٹرکچر میں جو گھر کا ہے وہاں وہ سربراہ کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور کھڑا ہوا ہے اپنے پیسوں کے اپنی کمائی کی ویسے آپ کھڑی ہو جائیں بھائی کوئی پرابلم نہیں آپ کھڑی ہو جائیں میں نے تو اپنی بیگوگم کو دس دفعہ کھایا اگر تمہیں بننا ہے سربراہ پلیز ڈو ایٹ کیونکہ آج کے دور کے جو ایکسپینسز ہیں اور جو کچھ ہے میں تو گھر پہ بیٹھ کے بہت سکون سے ریسرچ کرنا چاہوں گا بننا سربراہ ذمہ داری لے دو پھر میں تمہارا فیصلی بھی بانوں گا لیکن کوئی آمادہ نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد اگر ابیوز کرتا ہے تو عدالتیں موجود ہیں بھائی قانون موجود ہے میں اس کے پاس جاؤں گا میں جج کو بتاؤں گا اتنا بتتمیز آدمی اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں اس کو چار مہینے جیل میں ڈالیں لیکن جج ڈالے گا جیل میں ماں کو نانی بتائیں گی اببا جی کو چچا اور دادا بتائیں گے کہ تم بتتمیز آدمی ہو یہ میرا کرنے یہ حفظ مرات یہ ہوگی ایک بات دوسری بات آپ نے فرمائی کیا فرمائی دیا پولیگمی ہاں پولیگمی ساری کوئی کوئی سپانسٹ تو نہیں ہے نہیں فیملی سپانسٹ نہیں میں نے کہا تھوڑے چیلنجنگ سوالات ہونا چاہتا تو خیر دین نے بھائیہ کہیں پر یہ نہیں کہا کہ آپ نے ایک سے زیادہ شادیاں کرنی ہیں اللہ نے جب اپنی سکیم دنیا میں شروع کی ایک آدم ایک ہوا کوئی مثالی قائم کرنی تھی کوئی ایڈیالیزمی لوگوں کے دل میں لانا تھا کم سے کم امہ ہوا کے ساتھ ہی کسی کو شریک کر لیتے ہم جانتے ہیں جو کچھ آپ نے فیکٹس بیان کیے سائیکالوجی کے سوشیالوجی کے انسانی تاریخ کے خاندان ایک میہ بیوی سے بنتا ہے this is what the ideal situation is اس کے بعد بہت سارے ایسے exceptional scenarios ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو ایک سے زیادہ شادی کی ضرورت پڑ سکتی ہے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کچھ ایسی دھگی چھوپی بات میں US میں رہتا ہوں وہاں پر ایجاد نہیں ہے وہاں پر آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے پابندی ہے جورپ کے اندر پابندی ہے state ایجاد نہیں دیتی بالکل ٹھیک ہے state کو اس بات کا حق ہے کیوں حق ہے اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ حق تلفی ہو رہی ہے لوگوں کی I think وہاں پر کچھ جگہوں پر polygamous societies exist کرتی امریکہ میں میں نے ایک شو بھی دیکھا وہاں پر وہ کچھ tribes ہیں پہلی بیوی کی اجازت کے ساتھ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں کچھ tribes ہیں ایسے ان کے اندر مورمنز کہتے ہیں ان کو اور کچھ اور بھی آمش communities ہیں ان کے اندر کچھ پرانی culture values ہیں ان کو state structure manage کرتا ہے but in journal law US کے اندر آپ دو شادی نہیں کر سکتے آپ کرے ہیں تو اس پر کچھ states lenient ہو کے fine تھوڑے کم کر دی ہیں but it's not allowed ٹھیک ہے نا کیوں یہ ہوا انسان یہاں کیوں پہنچا انسان یہاں اس لیے پہنچا کہ اس نے دیکھا بھی دو کرتے ہیں دو کے حقوق واضح نہیں ہوتے انسان disturb رہتا ہے اس سے society میں فساد پیدا ہوگا ہم نے جا کر ایک فیصلہ کر دی انسان نے فیصلہ کیا نا انسان ہی اپنی ضرورت کے تحت یہ فیصلہ کرتا کہ کبھی کبھی اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے میں سینریوز بتایتا ہوں وہی میرے ایک دوست ہیں US کے اندر رہتے ہیں ان کی بیگم بیچاری she is not mentally fit چار بچے ہیں ان کے کیا کرے وہ کیا کرے وہ اس کو شادی کی ضرورت ہے دس ہزار پروپلمز میں بتا سکتا ہوں آپ کو تو انسان کی ضرورت بن سکتی ہے ایک سے زیادہ شادی کوئی شخص اس کو universally challenge اور اگر مرد اپنی financial obligations پوری نہ کر رہا تو پھر عورت کو اجازت ہے ایک اور مرد سے شادی کرنے کی عورت کو اجازت سربراہ بدلنے کی ہے سربراہ بدلنے کی تو پھر جا کر وہ کسی اور سے شادی کر لے جب وہ ایک کام ہی نہیں کر رہا جس کام کے لیے وہ اس خاندان میں آئی تھی تو جا کے دوسری جگہ پہ چلی جائے دوسرا سربراہ اختیار کر لے کیونکہ عورت نے اگر تو دو سربراہ دو ایک ساتھ نہیں رہا سکتے ان کی تو پرپیٹی بلیٹی بلکل بھی نہیں ویسے ان دنوں کوئی کمرے میں بھی نہیں جمع کر سکتے سربراہ تو بڑی دور کی بات ہے لیکن باہر کے خلاصہ کر دیتا ہوں دین نے کہیں نہیں کہا دو شادیاں کرو دین نے ایک موقع کے اوپر جہاں قرآن میں وہ آیت آئی ہے اپیل کی ہے بھائی یہ جنگوں میں یہ شہید ہوا میں ان کی بیویاں ہیں کچھ آگے بڑھ کے سیکریفائس کرنا ہو تو ان کے ساتھ شادی کرلو اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو انصاف کر سکتے ہو ضرورت پیدا ہو گئی ہے تو کوئی دنیا کا اقلی مسلمہ نہیں ہے کہ آپ میرے سامنے ڈیٹا لے کر آئے ہیں کوئی پتہ دنیا میں دو شادی ہیں انہوں نے کیوں سب کی سب کی سوسائیٹی فیل ہو گئی ہو میں آپ کو دس بتا سکتا ہوں بڑی اچھی چل رہی ہے تو ہیومن ضرورت ہے ہیومن ارج ہے نہ دین نے کہا ایک سے اعداد شادی کرو نہ دین نے روکا دین کہتا ایک سے اعداد شادی کرو تب بھی غلط ہوتا دین روکتا تب بھی غلط ہوتا صحیح ہے تو سر یہ اب دوسرا موضوع آتا ہے یہی جدید اقدار کے معاملے میں کس طرح ہمانگ کڑا کیا جائے تردیشنل روایتی انٹرپرٹیشنز قرآن کی اور اسلامی پرسپیکٹیو کی کہ ازادی عقیدہ کے معاملے میں فریڈوم آف بلیف کے معاملے میں اب قرآن میں سورة البقرہ کا ایک حصہ میں نے نکالا ہے جس میں لکھا ہے دین میں کوئی جبر نہیں مطلب there is no compulsion in religion اگر میں صحیح translate کر رہا ہوں ایسی الائک رافت دین بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے تو یہ اب اس کے اندر کیا انسان کو اجازت ہے کہ وہ دوسرے مذہب کو پڑھ بھی سکے علم حاصل بھی کر سکے اور اس کے علاوہ اپنے جس طرح ایک سوال آپ نے بھی مجھے پیش کیا تھا کچھ دیر پہلے کہ اگر میں مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہوں تو میں مسلمان ہوں اگر میں عیسائی گھر میں پیدا ہوتا ہوں تو اب یہ اگر دعویٰ مسلمان نے اسلام کا ماننا ہے تو کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے دوسرے مذہب جو اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں یا اس کے بعد بھی آئے ہیں ان کو سٹڈی کرے اور کم از کم اس کے ریشنیل پیدا کرے اپنے اندر فیصلہ کرنے سے پہلے اس میں دیکھیں پریکٹیکل صورت یہ ہوتی ہے دنیا کے اندر جب بھی آپ کسی جگہ پر پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد آپ کا معاشرہ آپ کا سماج آپ کے والدین آپ کے زبان سکھاتے ہیں اس کا انتخاب آپ تو نہیں کرتے میں اگر یہاں پاکستان میں اس سینریو میں انسان زندگی کے سفر کا آغاز کرتا ہے پاکستان ہندوستان ہی کی تاریخ پڑھتا ہے شروع میں یہیں کو اس کو پتا ہوتا ہے بن کباب کیا ہوتا ہے اور باقی چیزیں کھانے ہر چیز اس کی اپنی ایک لوکل ڈیموگریفک میں ڈیویلپ ہوتی ہے نا یہ ہو گئی ہونے کے بعد آپ کو یہ بتایا گیا کہ بھئی میں مسلمان بھی ہوں دادہ بھی مسلمان تھے چاچا بھی مسلمان تھے ہر جگہ نماز شماس سب پڑھی سکل سیکھیں مسلمان اب جب شعور کی عمر کو آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کریٹیکل انیلیسز قائم شدہ تصورات کو ریویو کرنے کا ایک جور ہے جو دماغ میں پیدا ہوتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ اپنے تصورات کو کریٹیکلی ایویلیویٹ کرتے ہیں یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا دنیا میں کہ میں بیس سال تک تو بلکل بغیر مذہب کر رہا ہوں بیس سال بعد میں کہوں دنیا میں تو تین ہزار چار سو پچیس مذہب ہیں اب میں ان کا مطالعہ شروع کرتا ہوں اس کے بعد میں کہوں گا جی حق کی بات کیا ہے نہیں جو مذہب مجھے ملا ہوتا ہے میں اسی پر عمل پیرا ہوتا ہوں اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہوتا میرے پاس پریکٹیکلی کیونکہ میرا باپ اس کو ٹھیک سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنی اولاد میں اسی سچائی کو منتقل کرنا چاہتا ہے پرابلم مہا پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ کا مذہب آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو آپ شعوری طور پر جو شعور کی عمر پہنچ چکی ہے اس کو ایکسپلور نہیں کرتے وہ آپ کے لئے خبر ہوتا ہے اببہ نے بتا دیا انہوں نے بتا دیا مولی صاحب نے بتا دیا نہ کبھی قرآن کھول کے پڑھا نہ کبھی برہراز اس کے سکرپچر کا مطالعہ کیا تو آپ بے شعور مسلمان رہتے ہیں اب اگلا مرہ لے آتا ہے کہ کوئی دوسرے مذہب کا آدمی آپ کے مذہب کو چیلنج کر رہا ہے تو بھئی یہ تو سب سے بڑا موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنے مذہب کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ وہ مذہب اس دلیل کے بارے میں کیا کہتا ہے تو ہمارا دین اور ہمارا اسلام انکرچ کرتا ہے اس بات کو کہ آپ آزادہ نہ مطالعہ کریں اگر آپ کے پاس سچائی ہے نہ بھئی اگر آپ کے پاس استدلال ہے کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے نہ سمجھایا جاتا ہے تو اس کی نتیجہ کیا نکلتا ہے ہم یہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں باقی پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ باطل مذہب پر کھڑی ہوئی ہے وہ بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کبھی کسی ہندو سے بات کریں وہ بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے جو ایک مسلمان کسی ایتھیس سے بات کریں وہ بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے وہ بھی مطالعہ کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تو یہ ہو گئی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کوئی دلیل بڑی مضبوط لگتی ہے اسلام مجھے لگتا ہے کمزوری ہے تو پہلا علم کا تقاضی یہ ہے کہ اسلام اور اسلامی فکر اس کو الگ کرو کیونکہ اسلامی فکر یا علماء اللہ کی نمائندہ نہیں ہے اللہ کی نمائندہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید تو قرآن کو تو پڑھو کم سے کم ہم قرآن بھی نہیں پڑھتے ہم اللہ تعالیٰ کی ادائیت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور اس کے بعد مسلمان پیدا ہوتے ہیں مسلمان کے طور پر دنیا سے رخصت جاتے ہیں اللہ کی نظر میں بہت سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں اس طرح کی ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر آپ میں لیبل لگا کے مسلمان بنے نا کوئی ویلیو نہیں ہے یہ تو میرا ایک کلچرل ہیریٹیج ہے مسلمان اس کا ہندویزم اس کی کرسٹینیٹی اگلی بات یہ ہے کہ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں ریلیجن گو اہیٹ چینج کرو میں اگر عالم ہوں دین کا اور میرے پاس آپ کے سوالوں کے جواب ہیں تو میں آپ کو قائل کرلوں گا میں آپ کو بتا دوں آپ قائل نہیں ہوں گے اللہ کو جواب دینا دنیا سے جا کر کہ پھئی مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں دنیا میں کوئی ہزاروں ریلیجن نہیں ہے تین ہی ریلیجن ایک ہے الہامی ریلیجن جو آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قیامہ تک ایک ہی ریلیجن ہے ابراہیمک جن کو کہیں گے ہم ابراہیمک ریلیجن اس میں کرسٹینیٹی لوگوں نے نام رکھ لیا جوڈیزم لوگوں نے نام رکھ لیا ایک ریلیجن ہے اسلام دوسرا ریلیجن ہے میسٹک ریلیجن سوفیانہ ریلیجن جو لوگوں نے اپنے کشف اپنی نفس کے باطنی مراقبوں اور سیر باطن کے نتیجے میں دریافت کی ہیں دیر اون سپیرچول ریالیٹیز اس میں یہ ہندویزم بودھزم جینیزم اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں اور تیسرا مذہب وہ ہے کہ جس میں انسان نے خود کائنات کو خدا بنا دیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ سب نظم آپ سے آپ چلے یہ تین رجانات ہیں دنیا کے بڑے سوالات کی توجیہ میں ان میں سے جو بھی ریلیجن آپ کو اپیل کرتا ہے اس اپیل کو آپ میرے پاس لے کر آئیں گے اگر میں اپنے ریلیجن پر کھڑا وہا ہوں میں اس کو ریفیوٹ کر دوں گا اور آپ کی اپیل میں دم ہوگا تو میں آپ کے ریلیجن کو اپنا لوں گا اس روح زمین پر یہی امتحان ہے ہمارا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو دین کے معاملے میں زبردستی نہ قائل کر سکتا ہے نہ دین چھوڑنے کے اوپر کوئی سزا دے سکتا ہے یہ اللہ کا کام ہے قیامت کے در ہم اٹھیں گے وہ اپنا کام ماہ کر دے گا سری جو آپ نے تصوف کو علیدہ کیا ابراہیمک ریلیجن کے ساتھ اس کے اندر مطلب ایسے لگتا ہے جیسے کہ ایک انٹیلیکچول پرسوٹ ہے ریلیجن اور روحانی اور دل کی جگہ نہیں ہے اتنی جس طرح آپ موڈرن طریقے سے قامدی سکول آف تھوٹ کے ذریعے جو انٹرپرٹ کرتے ہیں ریلیجن کو ہر چیز استلداد کی بنیاد پر ہوتی ہے تو اس میں جو انسان جو خوبصورتی محسوس کرتا ہے کسی پہاڑ کو دیکھ کے یا کوئی نظم دیکھ کے دنیا کا اور اس سے اس کو ایک بڑے پروردگار کو یا ایک بڑا ڈیزائن محسوس ہوتا ہے یہ محسوس کے ذریعے اپنے ریلیجن کو محسوس کرنا یا اپنے احساسات کو جسٹیفائی کرنا اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اس کی تو بہت جگہ ہے یہ تو اللہ تعالی کا مقدمہ ہے وہ تو کہتے ہیں اسی بنیاد پر تم نے مجھے ماننا ہے تم اپنے اوپر غور کرو تم کیا ہو ایک اکلی وجود ہو ایک جمالیاتی حصت تمہارے اندر رکھی گئی ہے اسی طریقے سے تم نظریات کی تحلیل کرتے ہو اخلاقی شعورت تمہارے اندر کائنات میں نکلو یہ بل کھاتی ندیاں یہ پکڈنڈیاں یہ پاڑ یہ ریاول سبزہزار یہ بہتی ندیوں کا شعور یہ سب میری انشانیاں ہیں وہ تو ہر جگہ اسی کو بیان کر رہا ہے کہ بھی مخلوق ہو بنائے گئے ہو اپنے اندر دیکھو اپنی فطرت کے حاصلات اپنے باطنی مشاہدات کو دیکھو سوچتے سمجھتے ہو سب کچھ کرو باہر نکلو سب کام تم نے کرنا ہے یہ کرنا ہے ایک دائرے کے اندر اور کرنے کے بعد کیا ہونا ہے خالق کو پہچاننا ہے نا پہچان لیا تو اب دیکھوں گا خالق کی آواز کہاں ہیں سوسائٹی میں جس خالق کا میں تلاش کر رہا ہوں جس کے بارے میں میری فطرت ہی کہتی ہے کہ تم مخلوق ہو تمہارا خالق ہونا چاہیے تو مختلف آوازیں نظر آتی ہیں بعض آوازیں صوفیاء کی ہیں بعض آوازیں مولیدین کی ہیں بعض آوازیں پیغمبروں کی ہیں تو میں تینوں کے کانٹنٹ کا جائزہ لوں گا تو پیغمبر یہ بتاتا ہے اگر آپ مسلمان ہو کر اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ سمجھ میں آگیا ہے خالق کی تلاش تھی آؤ تعرف کراتا ہوں خدا کا تو وہ تعرف کیسے ہوتا ہے کتاب کے ذریعے وہ کتاب ہم پڑھتے ہیں وہ کتاب ہے خدا کا کلام وہ کتاب جو کہے گی میں اس کے ذریعے سے دین کو حاصل کروں گا وہ مجھے کہے گی تم تپسیا کر کے چارل اس دن بیٹھ کے کسی جنگل میں یوگا کرو میں وہ کام کرلوں گا لیکن وہ کتاب کو بتانا اگر میرا کتاب پر ایمان پورا ہو گیا اعتماد ہو گیا بھئی اسی کی بات ہے علم اور عقل کی بنیاد پر ہو گیا کیا ہماری کتاب یہ بات بتاتی ہے جو عام طور پر تصوف کی پبلک پریزنٹیشن کی جاتی ہے نا کہ جی آپ کے اچھے خلاق ہو آپ اس پر غور کرو یہ کرو وہ کرو یہ بچوں والی باتیں ہوتی ہیں تصوف ایک پورا کا پورا فکری پیراڈائم ہے اس کے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان لوگوں نے اس پوری کی پوری بھومنٹ تصوف کہتے ہیں کیوں ہیں جب اسلام موجود ہے مطلب یہ لفظ استعمال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے آپ کا ہم اسلام کی بات بتا رہے ہیں تصوف کا لفظ کیوں استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی سپیسیفک کونٹیشن رکھتے ہیں وہ کونٹیشن جو ہے اس کو کالیفائے کرنا پڑے گا قرآن مجید سے کونٹیشن پتا ہے کیا آپ کو بتائیں وہ ہے مشاہدے اور برائے راست اللہ تعالیٰ کا مواجہہ کرنے کی خواہش یہ ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے بیعت کے سلسلے ہیں چشتی ہوں گے قادری ہوں گے نقشپندی ہوں گے سوروردی ہوں گے اس پر آجا کے بیعت کریں گے پھر فنہ پھر شیخ ہوں گے پھر فنہ پھر رسول ہوں گے پھر فنہ پھر اللہ ہوں گے پھر آپ وعدت الوجود کے نظریہ کو مانیں گے آپ کہیں گے کائنات میں کوئی چیز حقیقی وجود نہیں رکھتا اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے کش مرابقہ یہ الہام کرتے آخر میں آپ کو سہر بیعتن خواب آ رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور غیب کی باتیں آپ بتا رہے ہیں قرآن مجید نے پتہ کیا جس وقت پیغمبر نے اللہ کا کلام پیش کیا اور پیش کرنے کے بعد کہا یہ میں اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں تو لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو غیب کی باتیں لاکر بتا رہے ہیں کوئی قائن ہے کوئی اس کے پیچھے کوئی اس طرح کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے آج تک اس کو حریص پایا ہے اس علم پر کہ شیطان اس کو الکا کر دے اس نے تو کبھی یہ کام ہی نہیں کیا کہ وہ مشاہدے کی تلاش میں حقیقت کی تلاش میں نکل آئے تو دو باتیں بتائیں کہ جب تم یہ کام کرتے ہو نا تو شیطان پیچھے سے آ جاتا ہے اور آ کر وہ تمہیں تصویریں دکھا رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں تم سمجھ رہے ہو تو روحانی مشاہدات ہو گئے بڑی اوچے درجوں پہ ہم پہنچ گئے اور ہمیں تو کائنات کی حقیقت معلوم ہو گئی اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے ہمیں روکا ہے قرآن میں وہ اس سے ہے کہ اے انسان اپنے علم کو پہچان تمہارا علم کیا ہے تمہارا علم ہمیشہ موجود کے اوپر قیاس سے بنتا ہے میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں میں تو دیکھا ہی نہیں مجھے آپ بتائیں گے نا کہ بلی ایسی ہے تو بلی کا ایک تصور ہے نا میرے دار میں آپ کہیں گے دائرہ ہے میں نے گول رنگ کا چشمہ پہنچا تو گول کا ایک تصور ہے میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لائی سا کمیس لی شی بھائی میری کو مثال ہی نہیں ہے آپ مجھے بتاتے ہیں بڑا خوبصورت انسان تھا تو میں کنیکٹ کرتا ہوں آپ سے انسان کو میں جانتا ہوں اس کو تو میں جانتا ہی نہیں تو اس نے بتایا میں تم اپنا تعرف صفات کے ذریعے کراتا اٹریبیوٹس اور وہی اٹریبیوٹس میں نے تم میں بھی ڈال دی ہیں میں رحمان بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں میں منصف بھی ہوں میں یہ بھی ہوں وہ بھی اس سے ہم کو نہیں تو میں اللہ کی ذات کو جانی نہیں سکتا تو تصوف خدا کی ذات کے مشاہدے کی ارچ کا نام ہے اور اسلام اور تصوف یوں پیرلل کھڑے ہوئے باقی تصوف جن لوگوں نے اپنایا وہ انسان تھے مسلمان بھی تھے علماء بھی تھے کھانا بھی کھاتے ہوں گے نیک کام بھی کرتے ہوں گے تو وہ ساری چیزیں جائز ابھی اپنی ذات میں کرو کس نے منع کیا ہے تمہیں بٹ اگر اللہ کی طرف جانا ہے تو رست دو ہیں پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کے جانا ہے یا پیغمبر کا ہاتھ چھوڑ کے اس سے آگے بڑھنے کی عرض میں جانا ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں آپ دیکھئے کہ میں نے اس پر بہت کام ہے انیمیٹڈ ویڈیوز بنا کے بھی میں نے چیزوں کو بتایا ہے لوگوں کو کہ وہ جب جاتے ہیں نا اس دنیا میں تو پھر جانے کے بعد پورے دین کے تاروپوت کو بکھیر دیتے ہیں توحید کا تصور چینج ہو جاتا ہے آخرت کا تصور چینج ہو جاتا ہے نبوت کا تصور چینج ہو جاتا ہے شریعت کا تصور چینج ہو جاتا ہے قیامت کا تصور چینج ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ انبیاء کو کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہمیں کیا دیا گیا ہے تم لوگوں کو کیا چیز دی گئی ہے کتابیں دی گئی ہیں تشریع نبوت دی گئی ہے ہم تو وہ اسمان پہ بیٹھ کر دیکھ لیتے ہیں کہ نیچے کیا ہو رہا ہے اور نیچے بیٹھ کر دیکھ لیتے ہیں اسمان پہ کیا ہو رہا ہے تو یہ دو الگ الگ رستیں ہیں دین کے اندر آپ نے کھڑے ہوئے ہیں تو خدا کے پیغمبر کی کتاب کا دامن ایک لمحے کے لئے نہیں چھوڑا جا سکتا تعلیم تو بجادت علمی تقریر کیا رہا ہے سر یہ میرا کچھ اپنے دوست ہیں جو صوفیزم میں انٹرسٹیٹ ہیں ان میں بھی میرا کئی دفعہ ان سے گفتگو ہوئی ہے تو وہ قرآن کی ایک آیت کو بار بار ذکر کر کے دورانے سے ایک خاص کیفیت میں پہنچ کے کہتے ہیں کہ اس آیت کا صحیح معنی ہم پہ تب بھی واضح ہوتا ہے جب وہ ایک آیت کو بار بار دورا کے اپنے آپ کو ایک حال کی کیفیت میں ڈالتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ان کو آیت کا صحیح معنی سمجھاتے ہیں پیغمبر کی صحابہ کو تو نہیں ہوا یہ تو آپ کہتے ہیں کہ استدلال اور سمجھ اور اسٹوریکل کانٹیکس اور مفہوم کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتے ہیں دنیا میں کون سا کلام جو فکر پر مبنی ہو اس کو اس طرح بار بار حال میں گا کر مارڈن ورلڈ کے اندرے جا کے بتائیں لوگ ہسیں گے پورے جملے کو ایک کلام میں نے آپ کو دیا ہے اس میں کوئی لفظ ہوں گے نا لفظ کے کوئی معنی ہوں گے جملے کا اسٹریکچر ہوگا کوئی کانٹیکسٹ ہوگا اس میں کوئی بات بیان ہوگی تو بات گائی جائے تو گانا بنتا ہے اس میں لوگ گانے کی لیرکس اور طرز اور میوزک سے تو بہت متاثر ہوتے ہیں لیکن کیا گانا گانے کے نتیجے میں اس کی فکر واضح ہو جاتی یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے فکر تو بھائی سوچنے سمجھنے کی چیز ہے اور دوسری آپ نے بات کی تھی اتمنان کی دین تو آپ کو ادم اتمنان میں ڈالنے کے لیے آئے کہ انسانوں اپنے آپ کو پہچانو کنویر بیلٹ کی طرح تم لوگ مرتے چلے جارے اور آگے آخرت آ رہی ہے تو یہ اتمنان تو نہیں ہو تو ہر لمحے کا استراب ہے یہاں خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یہاں دین کے خلاف ورزی نہ ہو جائے یہ تھوڑی ہے کہ آپ بیٹھ گئے جی آپ اسلام لے آئے تو اس سے زیادہ اچھا ہے اتمنان تو میں آپ کو ٹرانس میوزک سنا کے دے سکتا ہوں تو قرآن کی آیت پر فیل کر دیں سر یہ اسی طرح کا ایک تصور ہے جو سائیکیڈیلکس کے اندر آپ نے چاہید ریسرچ نہ کی ہو لیکن ایک آپ کو کیسے باتنی کی میں نے کیو یہ تھوڑی بہت ریسرچ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ایک دو دفعہ رہا ہے ایک کیمیکل ایڈ ڈائی میتھل ٹرپٹیمین کے نام کا ڈی ایم ٹی کلاتا ہے اس کو اگر آپ کنزیوم کریں وہ کنزمشن اس کی ہوتی ہے سموکیبل فارم سے بھی ہوتی ہے اور کچھ ایمیزونین ٹرائبز جو ہیں وہ اس کو جڑیوں اور بوٹیوں کو ملا کے دو درختوں کی اور ان کو کوئی گھنٹوں پکا کے آپ کو پلاتے بھی ہیں اور یہ ایمیزونین ٹرائبز جو ہیں جب آپ یہ پیتے ہیں تو آپ کی روح جیسے آپ کے جسم سے علیدہ ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کہانیاں جو سنائی جاتی ہیں اور جو میرا ذاتی تصور بھی رہا ہے اس چیز کے اندر وہ کافی سمیلر لائے باقی ساروں کی کہانیوں کے ساتھ کہ جیسے کہ آپ کی روح آپ کے جسم سے علیدہ ہو گئی ہے اور آپ علیدہ فلوٹ کر رہے ہیں اس دنیا میں اور آپ کو ایک اور دنیا کی طرف لے کے جائے جاتا ہے تو اگر یہ ایسا ہے کہ ہر کسی کا تجربہ سیم ہے اس کیمیکل کی کنزمشن کے ذریعے وہ آپ اگر اس کو سموک کرتے ہیں تو وہ ایک سیکنڈ کے اندر ہو جاتا ہے اور اگر بودھس مونکس کو آپ دیکھیں تو وہ اس کو بریدنگ ایکسرسائیز کے ذریعے اپنے آپ کو اس کی حفیت میں پہنچا دیتے ہیں وہ آپ کو ایک ادھر ورلڈ ایک ادھر ورلڈینس کا ایک تصور دیتے ہیں تو اس تصور کو ایکسپیرینس کرنے کی کوئی ویلیو نہیں ہے ویلیو ہوگی اگر وہ آپ ایکسپیرینس مجھے علم اور عقل کے مسلمات کی بنیاد پر لاکر دے دیں اور دینے کے بعد آپ اپنا ایکسپیرینس دیں گے نا تو میں تو یہاں اللہ کے پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہوں پھر تو مجھے آپ کی نبوت پر ایمان لانا پڑے گا مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ کے پاس کائنات کی حقیقت تک رسائی کے کچھ متبادل رہیں آگئی ہیں تو وہ جس نے کائنات بنائی تھی اس نے کچھ بندوں کو منتخب کیا اس نے پھر کچھ کتابیں بھیجیں ان کتابوں میں اپنی گرینڈ سکیم لکھ دی لکھنے میں جو مجھے کام کرنے ہیں وہ بھی بتا دی ہے جو اس نے کرنے تھے وہ بھی بتا دی ہے کہ میں نے تمہیں شریعت دے دی ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے مرو اور آکے میرے پاس حاضر ہو جاؤں تو میں جنت کی عبدی شریعت دے دوں گا تو یہ سبق تو مجھے اس نے پڑا دیا اس کے بعد ایک سبق آپ لے کر آرہے ہیں میرے پاس دوسرا سبق لے کر آرہا ہے پہلے تو میں پوچھوں گا آپ ہیں کون بھائی آپ خدا کے فرستادہ پیغمبر ہیں مجھے تو کائنات کے بڑے مسائل کول کرنا بھائی میں کون ہوں میری حقیقت کیا ہے یہ مادہ ہے مادہ میں حیات کیسے آئی حیات میں شعور کیسے آیا آر ٹو گئے ہوں چاول کھاتا ہوں ایک بیضہ اور نصفہ ملتا ہے اس سے حالی فردوسی اور غالب بن کے نکل آتے ہیں ہم مرنے جا رہے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا کائنات کی ناتمامی ہے اس کے اندر کرنا کیا ہے گرینڈ سکیم کے اندر یہ سارے میرے بڑے بڑے سوالات ہیں آپ سوٹا لگا کے میرے پاس آ رہے ہیں اور آ کے مجھے کہہ رہے ہیں میرے جا کے پرللل ورل میں اگر آپ یہی سوالات لے کے جا کے وہ سوٹا لگائیں تو آپ کے لئے جو اس کا ایکسپیرینس ہے وہ ایسا پیش آتا ہے کہ جیسے کہ آپ اگر میں کون ہوں میرا اس دنیا میں کیا حیثیت ہے کیا کوئی انسان کا اخلاقی وجود ہے بھی کہ نہیں یہ ساری سوالات اگر آپ لے کے جاتے ہیں اس دنیا میں تو ابھی آج کل تو سائکیڈیلکس میں ایسی ریسرچ بھی ہو گئی ہے نفسیات کے ماہر ایسے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو سگریٹ چھوڑنے میں مدد کر دیتے ہیں آپ کی ایڈکٹیف ٹینڈنسیز کو ختم کرنے میں مدد کر دیتے ہیں اور ادھر جا کے آپ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ اپنے انشنٹ انسیسٹرز کو مل کے آ رہے ہیں جب وہ آپ کا پوری انہیریٹنس ہیں اب میری ملاقات اپنے پر دادا سے ہو چکی ہے جن کو میں اس دنیا میں نہیں ملا اب ادھر سے میں مل کے آیا ہوں میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ میرا مسلمان ایک وجود ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ شاید کوئی نظر کا فریب ہے کوئی دماغ کا کھیل ہے لیکن اگر ساروں کو یہ ایکسپیرینس ہو رہا ہے تو اس ایکسپیرینس کو ہم کسی طرح اسلام کے ساتھ جوڑا جا سکتے ہیں نہیں آپ کو آپ کے دادا سے ملاقات ہوئی بڑی خوشی ہوئی ہوگی آپ کو ظاہری بات بہت خوشی میرے تو آنکھوں میں آسو آگئے دادا نے کوئی آپ سے باتچیت بھی کی ہوگی بہت خیریت سے ہو پوڈکاست اچھا چل رہا سب کچھ ہوا ہوگا دادا نے میرے لئے بطور انسان کے پیغام دے کر بھیجا ہے جو میرے لئے اس میں رہنمائی ہوگا انفرادی ایکسپیرینس ہے ایک آپ کو کوئی ہاں آپ انفرادی طور پر پوری الٹے لڑک کے پنکے کے ساتھ چکر لگاتے رہے ہیں اس سے میرا کونسا مسئلہ ہوگا بھائی مطلب میں تو دین کو اس لئے پیش کر رہا ہوں کہ یہ میرے کائنات کے بڑے سوالات کا اس اعتماد سے جواب دے رہا ہے جماعت پیغمبر دے رہا ہے پیغمبر کی بات مجھ پر کروڑوں لوگ اجماع اور تواتر سے پہنچا رہے ہیں اس کے کانٹینڈ کو میں علمی اقلی بنیاد پر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں آؤ اس کے الفاظ میرے سامنے موجود ہیں وہ تمہیں دنیا میں جن معاملات میں تم فیصلہ نہیں کر سکتے اس میں شریعت دیتا ہے وراثت کی تقسیم بتاتا ہے نکاح طلاق کے معاملات بتاتا ہے سننہ آدیہ بتاتا ہے یہ سب کچھ کرتا ہے مجھے بتاتا ہے خالق کے ساتھ تعلق اظہار کرنا ہے یہ کرنا ہے اگر دادا جی نے ان میں سے کوئی نیا اضافہ کر کے میڈلی بھیجا تو میں تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے دادا سے ملنے جاؤں گا لیکن ملاقات اگر ان کی آپ سے ہوئی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے آپ اپنے دادا سے ملیں میں اپنے دادا سے ملوں گا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں اگر دادا نے نصیت کی بھئی تم کھانا کم کھا رہے ہو بڑے کمزور ہوگے کھائے پیئے کرو آپ کی صحت اچھی ہوگی تو دین کا موضوع نہیں ہے آپ جو چاہیں کریں اچھا انہوں نے کہا ایڈکشنز ختم ہو رہی ہیں یہ دنیا کا موضوع ہے آپ جائیے اپنی نفسیات کے ساتھ تین اس طرح کے تجربے کو کس طرح دیکھے گا پٹیکلرلی اسلامی پرسپیکٹیف سے کہ یہ کیا ایک غیر اسلامی چیز ہے کرنا دین پیٹ میں درد کے تجربے کو کیسے دیکھے گا یہ دین کا موضوع نہیں ہے دین کا جو موضوع ہے وہ اس کے حوالے سے بات کرے گا آپ اپنا تجربہ جیسے ہی دین کی کونٹیشن میں آکے مجھے بیان کرنا شروع کریں گے نا دین آپ کو آکے یہاں سے پکڑ لے گا اور آ کر کہے گا کہ تمہیں میں نے یہ کہا تھا کہ محکمات کے پیشے جاؤ جو کچھ پیغمبر نے دیا ہے کتاب اللہ اور سنت کو پکڑو یہ تم گئے کیسے وہاں پر دین کی بات جاننے کے لیے تم اس کا مطلب خدا پر ایمان نہیں لائے پیغمبر پر ایمان نہیں لائے تم تو اپنے باطلی مشاہدات میں جا رہے ہو یعنی کہ اگر مجھے کوئی موریل انسٹرکشن اس چیز سے نہیں مل رہی وہ دین کا موضوع تو اخلاقیات کا دارے تک ہی محدود ہے نا اگر مجھے موریل انسٹرکشن نہیں مل رہا اس تجربے سے تو دین کو کوئی اس چیز سے اختلاف نہیں اور اگر آپ کو مل بھی رہی ہے تو ملنے کے بعد آپ میرے پاس لے کے آئیں گے تو میں اس سے پہلے ایتھولیٹی پوچھوں گا کس نے دی ہے آپ کہیں گے دادہ ابو نے دی ہے دادہ ابو کس نے دی ہے وہ کہیں گے اللہ ہی نے دی ہے اس لیے کہ سگیٹ پینے کے بعد دادہ ابو اور اللہ کا کنیکشن جڑ گیا تھا تو اس کے بعد میں کہوں گا رہے اللہ ہی ہے جو تمہارے ساتھ ایکسپیرینس ہوا یہ اللہ ہی ہے تین عرب انسانوں کو تو کچھ اور دیکھر گئے میں ہیں اور وہ پیغمبر کے ساتھ پوری روایت کھڑی بھی ہے تو یہ اللہ ہی ہے تمہارے والے ٹھیک ہیں میرے والے ٹھیک ہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا بھئی اس میں خلاصہ بتایتا ہوں بڑی اچھی بات ہے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں ایک زمانے میں ہمارے ایک بڑے استاد تھے ان کے پاس ایک کپل آیا مسلمان ہونے کے لیے تو انہوں نے پوچھا کیوں مسلمان ہو رہا انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم روحانیت چاہتے ہیں انہوں نے کہا جا کے ہندو ہو جاؤ بہت روحانیت مل جائے گی یعنی اگر آپ چاہتے ہیں باطنی تسکین وہ میلوٹینن سے بھی ہو سکتی ہے وہ کوئی ہندو یوگی بھی کرا سکتا ہے وہ کوئی عیسائی راہب بھی آپ کو کرا سکتا ہے وہ آج کل میٹا ورس میں آپ چشمے پہنکی بھی کر سکتے ہیں دس طریقے ہو سکتے ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہو دین یہ کرنے نہیں آیا دین قائم بالکس رکھنے آیا ہے دین بتانے آیا ہے کہ آخرت کا مقدمہ کیا ہے اس میں نجات کے میعارات کیا ہیں اللہ کیا کون سے عمال مقبول ہوں گے اللہ سے تعلق کا طریقہ کیا ہے دین کا مقصد کیا ہے وہ تسکیہ ہے وہ بدن کا وہ عمال کا وہ خرونوش کا یہ دین کا موضوع ہے اس نے شریعت دی ہے اس سب کے مقابلے میں آپ میرے پاس لے کر آتے ہیں اپنا خواب اور میں کہاں جا کے سر پھوڑوں لیکن میرے اپنے آپ کو روحانی تسکین اگر مل رہی ہے تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے اپنے آپ کو آپ کو گیم کھل کر بھی مل سکتی ہے بالکل ٹھیک اپنے آپ کو لوگوں کو اپنے آپ کو کسی کمرے میں بند کر بھی مل سکتی ہے دین کو اس پر کیا اعتراض آتا ہے دین کو تب اعتراض ہوگا جب کمرے میں آپ بند ہوئے ہیں اور بی 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 باہر شور کر رہی ہے پچھوں کو سکول لے کر جاؤ دین تب آئے گا آپ کے پاس باقی آپ جو چاہیں کریں دین کا موضوع دنیا نہیں ہے دین کا موضوع موت اور آخرت ہے سر دین کا اگر انسٹرکشن پروائیڈ کرنا ہے تو اگر ہمیں ہمارے پاس ساری کی ساری سائنس کے ذریعے ویسے ہی ساری جو مسائل ہیں دنیا کے ہمیں انٹرنیشنل ریلیشنز اور پولیٹیکل سائنسز سے اگر کوئی ملک کے مسائل ہیں وہ پتا چل جاتے ہیں بائیالوجی کے ذریعے ہمیں صحت کے مسئلے ہیں وہ پتا چل جاتے ہیں تو اگر اخلاقی انسٹرکشن ہی ہے اور مجھے اگر میں نے بچپن میں ایک بنیادی سبق کے ذریعے ہی سیکھ لیا ہے کہ ایک اچھا انسان کس طرح بننا ہے جان مال عبرو کی خلاف کوئی اقدامات میں نے نہیں کرنے اور میں ایک اچھا انسان بن گیا ہوں تو اس کے بعد آج کل کے نوجوان یہ اس طرح محسوس بھی کرتے ہیں میں کافی میرے دوست اس طرح محسوس کرتے ہیں میں خود بھی کئی دفعہ اس طرح محسوس کر چکا ہوں کہ لوگوں کو ریپ کریں یہ اچھا ہی برائی کیا ہوتی جب آپ کے پاس دین نہیں ہے تو اچھا ہی برائی کا تصور پیدا کہاں سے ہوا کہاں سے آئے بلیادی مورل انسٹرکشن ہے کہاں سے آئیں اور وہ ویسے بھی لیکن آپ کو کرسچن لوگ بھی دے کہاں سے آئیں کرسٹینیٹی بھی دیتی ہوگی فلان بھی دیتی فطری طور میں بھی آپ کے اندر ہو سکتی فطرت کیا چیز ہوتی انٹرنزک ویلیوز اس نے ڈالی ہے فطرت میں کیونکہ ہر چیز تو یہاں پہ اللہ تو معلول سے ہوتی ہے مطلب کوئی میکنیزم ہونا فطرت چلو دنیا میں تو ہم تعملات سے سیکھ لیتے ہیں میں آتا ہوں اس سوال کی سے بڑا ایمپورٹنٹ سوال ہے اس پہ آتا ہوں لیکن کچھ تھوڑا سا جنجھوڑنا چاہتا ہوں فطرت میں موجود ہے یہ فطرت کیا چیز ہوتی ہے بھئی اگر دنیا کے اندر تو انسان نے اپنے تعملات سے بہت کچھ سیکھ لی آپ یہ جواب دیتے نا کہ دنیا میں انسان نے دیکھا پہلے وہ بد اخلاق تھا اس سے عمل نہیں رہتا پھر اس نے کہا چلو آج اخلاقیات کو اپنا لیتے ہیں consequences سے تو وہ consequences کو آپ کی طبیعت قبول کر رہی ہے اس کا مطلب کچھ built in inherent ram میں بھی کچھ چیز ہے وہ کس نے ڈالی کہاں سے آگئی کیونکہ دنیا میں آنے سے پہلے تو کوئی آپ کے انسانوں کے ساتھ کوئی برتنہ اور تعملات بھی نہیں تھے اچھا اس کے بعد انسانوں نے جواب ڈھونڈ لیا ہے بھئی میں نے جواب mathematics کے مسئلے کہا تھا اس کی ویسے میں دنیا میں پریشان ہوں مجھے واپس پتھر کے دور میں بھیج دو مجھے کیا مسئلہ ہے میں دمبے کو ماروں گا وہاں سے اس کا بھرگی کوئی بنا کے کھاؤں گا اور اپنی بھوک مٹا کے رات کو سو جاؤں گا میرا مسئلہ یہ ہے جو سائنس نے حل کر دیا کہ مجھے آج جہاز میں یہاں سے وہاں پہنچا دیا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں میں نے کہاں جانا ہے اور جب جانا ہے تو اس کے لئے دنیا میں کیا کرنا ہے اور کرنے میں جب میری اکل فیصلہ نہیں کرتی تو کول فیصل کیا ہے عرف آخر کیا ہے کیا چیز ہے جو میزان بنتی ہے تو اگر تو سائنس نے دنیا کی اس چکاچون نے اس ترقی نے مجھے یہ بتا دیا ہو کہ چاول آپ کھائیں گے آٹا وہ کھائے گی دونوں کی شادی ہوگی ایک مادہ ہے جو بے شعور ہے اس کے اندر حیات کیسے پیدا ہوتی ہے سائنس نے جواب دیئے مجھے اس کا وہ مجھے بتاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کہ دو مادوں کو میں ابھی ملاتا ہوں کچھ نہیں ہوتا وہاں کیوں ہو جاتا ہے اچھا مادے میں حیات آگئی حیات میں شعور کہاں سے آیا کہاں سے آگیا شعور اخلاقی شعور حصے جمالیات یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے یہ پیدا ہونے کے بعد کوئی ٹیبولہ راستہ کوئی لوہ سادہ ہوتا ہے اس بچے کو جیسے ہی آپ میڈیم دیتے ہیں لینگویج کا اس کے اس باطنی پروٹینشل کا ظہر ہونا شروع ہو جاتا ہے صرف آپ نے بتانا ہوتا ہے وہ دو منٹ بعد استمباد کر کے بتاتا ہے یہ اچھا ہی ہے یہ برائی ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ خوبصورت ہے یہ بچ صورت ہے یہ سب بلٹن انڈ کی ریم میں وہ لے کر آ رہا ہوتا ہے تو یہ سب کچھ کا جواب اگر دنیا میں مل گیا کہ کیسے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے تب تو میں اپنے نظریات کو چھوڑوں اور دنیا کو کہوں بھئی آپ نے میرے ٹریفک کا مسئلہ حل کیا کھانے کا مسئلہ حل کیا سید کا مسئلہ حل کیا پھرے بڑے مسائل تھے یہ لیکن اس سے جو بڑے سوالات ہیں کیا کبھی آپ اس نے موضوع بنایا اور موضوع بنانے کے لیے آپ کے پاس وہ ٹولز ہیں جن سے آپ موضوع بنا سکتے ہیں مثلا اس وقت تو آپ میرا ایکس رے کر کے بتا سکتے ہیں ہنڈی ٹو 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 ہی ہے یہ ہنڈی پیدا کیسے ہوئی بھائی کیوں ہوئی پیدا کب ہوئی پیدا مرنے کے بعد کیا ہوگا تو ہمارا پورا علم دنیا کے سوال کا جواب دیتا ہے اور دین آخرت کے سوال کا جواب دیتا ہے سر اس میں لیکن سائنٹیفک ہائپوتیسز کے ذریعے جس کو ہمیں دیکھا ہے ایک آزماز کے اوور سنچریز کہ یہ ایک کامیاب چیز ثابت ہوئی ہے مطلب ہمیں اسلام کی تو بہت سے پرسپیکٹیف نظر آتے ہیں اکراؤس دی ورلڈ اور ہر کسی کی انٹرپیٹیشن مختلف ہے کہیں پہ خواتین کے اوپر ہجاب لگانا ایران کے اندر لازمی دیا جا رہا ہے کہیں پہ یہ لازمی نہیں قرار دیا جا رہا لیکن سائنٹیفک ہائپوتیسز جو ہے وہ ایک ٹیسٹیبل چیز ہے تو اس کے اندر اگر ہم مثال کے طور پر شعور کس طرح پیدا ہوا کیوں پیدا ہوا یہ والے سوالات جو ہیں ان کے ہائپوتیسز پیش کیے جا رہے ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جا رہے ہیں ان کی ہاں یا نہ اوور کلیکشن آف ڈیٹا ہوتی جا رہی ہے تو تصدیق ہوتی ہے یا اس کی نفی ہوتی ہے اور وہ ہمیں پتا چلتا جاتے ہیں اوور ٹائم جیسے کہ ہم ڈیٹا گیادر کرتے ہیں شعور کی فارمیشن اور شعور کی کنڈیشننگ جو ہے وہ ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اوور یئرز ایولوشن کے اندر اگر سوائیول آف دہ فٹس دیکھا جائے تو ایک آرگنزم ہے جو کہ سنگل سیلڈ آرگنزم میں پیدا ہوا اس کے اندر ایک آنک کی لائٹ سینسٹیو ایک جیلی فش کے اندر ایک ٹیشو پیدا ہوا جس کے ذریعے اس نے لائٹ کو فالو کرنا شروع سیکھا آہستہ آہستہ یہ جب کامپلیکیٹ ہوتا گیا سنگل سیلڈ آرگنزم سے ملٹی سیلڈ آرگنزم سے اس طرح جو چھلانگ مارتے مارتے وہ اپنے ارتکا کے مراحل میں سے گزرتا ہوا یہاں پہ پہنچا ہے تو ایک سیولائیزیشن وجود میں آئی ہے اس کی جو وجود آیا ہے اس کے بھی کچھ پرنسپلز جو وجود میں آیا ہے وہ اسی کی سوائیول پہ بیسٹ ہے بہت اچھی بات کیا آپ نے تو یہ اس میں کیا ضرورت ہے ہمیں اس ایکسپلینیشن کی جبکہ تیسٹیبل ہائپوتیسز کے ذریعے ہمیں ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو موسٹ پراببلی درست ہوں گی اور ری کویسچن ہونے کے بھی اس کے اندر زیادہ ہیں یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے اسلام کے اندر کہ کوئی بندہ آثورٹی لے کے مس انٹرپرٹ کر کے اس کو ابیوز کرتا جا رہا ہے جیسے کہ آپ کو تشدد گیر انتہا پسندی کے انٹرپرٹیشنز آف اسلام کے اندر نظر آتی ہیں بہت آپ نے اچھی بات کیا اور میرے پاس کا کوئی جواب نہیں ہے تیتوں جواب ملاک کر رہا تھا میں تو خوش ہونے والا تھا دیکھیں آپ نے کہانی سنائی ہے یہ بہت اچھی کہانی تھی ایک کہانی ہے میرے بھی تھیری ہے مجھے بھی نے پتا سچا ہے ایک کہانی آپ نے سنائی ویسا ہے بھی اس جواب پر آنے سے پہلے میں بتاتا ہوں یہ کہانی اگر میں مذہبی کہانی کے طور پر سنا ہوں تو پوری دنیا مجھ پر پل پڑے گی کیا بے وکوف آدمی کس زمانے کی باتیں کر رہا ہے یہ جو باتیں کر رہا ہے اس کے کلیمز کو ویریفائی تو کرو لیبارٹری میں لے کر آؤ تجربہ مشاہدہ یہ سب کچھ ہم دین کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم خود کوئی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں تو اس کہانی میں ایک ایک چیز کا جو بھی آپ نے بیان کی زیادہ علم بیان کرتا ہے آپ نے اس کو ریپیزنٹ کیا میں کچھ سوالات اٹھانا شروع کروں critically کچھ تجربات کے اوپر یوں ہوا ہوگا وہ ہوا تھا سورج کی تپش آئی تھی رینگ تیوی مٹی میں یہ پیدا ہوا اس کے طرح یہ ہوا یہ سب کا سب آپ کو لگے گا assumptions پر مبنی ہے تھیوری بھی ہوگی کچھ چیزیں practical بھی ہوں گی لیکن اس کے بعد practical چیز ایک ہے اس کے بعد ایک exemption ہے اس کے بعد ایک تھیوری ہے اس کے بعد ایک تجربہ ہے تو سچ کی تلاش یہ کرنا پڑھتینا جیسا ہے ایٹم کی تھیوری کسی نے پہلے پریزنٹ کی پھر اس کو electronic مائٹروسکوک ثابت بھی کر دیا تو بھئی ہے تلاش حق کی جستجو کہیے میرے مذہب کے مقابلے میں لاکر narrative بنا کے مت کھڑا کریں کیونکہ میرا مذہب ایک پورا narrative رکھتا ہے اس narrative کو میں شروع سے آخر تک بیان کر سکتا ہوں کس بنیاد پر کہ خدا نے پیغمبر کو بتایا ہے پیغمبر کو میں بیان کر کے ثابت کر سکتا ہوں کہ سچا پیغمبر تھا جو اس نے کتاب دی ہے اس کتاب کو ثابت کر کے بتا سکتا ہوں کہ یہ انسان کی لکھیوی کتاب نہیں خدا کی کتاب ہے تو یہ جو پوری کہانی سنائی جاتی ہے چھوٹا سا سوال ہے سنگل انسسٹر سے آپ سب کی ابتدا ہوئی یعنی ایک ایک بنیادی نقطہ ہے نا یہ کہتی ہے نا سائنس سنگل سلڈ ارگنزم سنگل ٹھیک ہے نا اس کے اندر جو یہ اسپیشیس کے اندر تفاوت ہوا وہ کتا بھی بنا بلی بھی بنی بیل بھی بنا میں بھی بنا سب کچھ بنے نا سنگل سلڈ کے بعد جو ہوا کسی میکنیزم کی تحت ہوا ہوگا ایولوشن کی تھیری جو پیش کرتے ہیں بلکل اس میکنیزم کے اندر اسپیشیس کا یہ تنوہ اگر ڈی این اے ایک ہے چل رہا ہے کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے نا بلکل جس کی ویسے ابھی کتا بن گیا اور میں انسان بن گیا اور وہ بلی بن گئی ہوا ہے نا جنسی تقسیم ہوئی پھر اس کے بعد ایک شاخیں پیدا ہوئیں جن شاخوں کے ذریعے مختلف سب کچھ ہوا کیوں ہوا بتایا آپ کیا جواب دیا جاتا ہے یہ سائنس تو نہیں جواب دیا میں نے دیتی ہے جواب سائنس اس کو موضوع بناتی ہے نہیں ایک جواب دیتی ہے جی بتایا ڈی این اے جب آر این اے کے اندر منتقل ہوتا ہے تو بعض ایررز کے نتیجے میں اس پیشنس کا تنوہ پیدا ہو جاتا رینڈم میوٹیشن ٹھیک ہے نا جی یہ آپ جواب لے کے میرے پاس آئیں گے یعنی ہو جاتی ہے اس میں بھی بہت ہی تیوریز ابھی موضوع ہیں ہوگی تیوریز بھئی میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ میں آپ نزیہ ارتقاوے بیٹھ کے لیکچر دوں میرا موضوع یہ ہے کہ میں فطرت کے حاصلات پر کوشن اٹھاؤں تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ ایرر ہو گیا تھا بھائی مجھے یقین محکم چاہیے دنیا کے بارے میں تم کہانی لاکر مجھے سنا رہے ہو ایرر ہو گیا تھا اس سے انسان بن گیا تھا تو پھر تم تلاش حق کی جستجیو کے مسافر ہو میرے پاس حق پہنچا ہے آؤ اس کو پڑھو طالب علم بن کے پڑھو لیٹریچر ریویو کے طور پر پڑھ لو کم سے کم دیکھو کہ جگہ پہ کھڑھو کہ کیا بات کرتا ہے کیسے بتاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کیسے کی سورت سجدہ میں پڑھیں موضوع اس وقت ہمارا چونکہ وہ نہیں ہے صرف اس پر بات کر کے آگے بڑھا دیتے ہیں تو یہ بہت سارے فیکٹس بتا رہا تھا اس کے بعد سائنس نے جواب دے دیا پیدائش تو چلو حل کر دی مان لیا پیدا ایسے ہوا تھا مرنے کا کیا کرنا ہے پیدا تو ہو گیا پیدا تو میں ہو گیا مرنے کا کیا کرنا ہے وہ اپنے آپ کو موضوع نہیں بناتا اس چیز کی جس کا ثبوت نہیں ہے جس کا ایمپیریکل ایویڈنس نہیں موجود میں دنیا میں چلتے پھرتے غائب ہو جاتا ہوں اس کا ثبوت نہیں ہے آپ کو مادی وجود کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس طرح کہ مادے کا ڈھیر ہے کہاں کیا میں میرا انجام نظر آ رہا ہے مجھے کہ میں مر رہا ہوں تو پیدائش کو تو آپ نے ایکسپین کر دیا کہ یہ اس طرح سے ہو گئی اس کے بعد میں مر رہا ہوں میرے مرنے کا کیا جواب ہے اچھا یہ سب کچھ تو آپ نے مجھے ماضی میں جا کے بتایا نظریہ ارتکا تو میرے لیٹریچر ریویو میں تو روز بچے پیدا کر رہا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آٹا گہوں چاول دیسی گی کھاتا ہوں برگر کوک پیتا ہوں اور اس سے یہ عمل سہال اور اس طرح کے چھڑڑے خوبصورت بچے پیدا کر دیتا ہوں تو نظریہ ارتکا تو آپ مجھے ابتدا بتا رہے ہیں اس کا مکینزم سمجھا دو بھائی مادے میں حیات حیات میں شعور شعور کے بعد یہ فلسفے اور فلسفے بعد منو مٹی تلے جا کے مر کے دب جاتا ہے کیا کرنا ہے ان سب کا تو خلاصہ اکرام یہ ہے کہ دائرے غلط ہو گئے دین کو لاؤگے دنیا کے دائرے میں ناکام ہو جاؤگے نہیں بتاتا ترقی کا راست نہیں بتاتا دوائی کا علاج نہیں بتاتا تم نے نیشن اسٹیٹ کے اس کو کیسے چلانے جہاز کیسے دین کا موضوع نہیں ہے یہ دنیا کا ترقی کا راز ہے سائنس اس کو دین کے باب میں لے کر آوگے تو جن سوالوں کو یہ موضوع نہیں بناتی موضوع بنانے کے لیے وہ میڈیم آف نالج اس کے پاس نہیں ہے موت سائنس نام ہے تجربہ مشاہدہ فطرت کے ظاہری باطنی حاصلات اقلی استنبات کے نتائجی میرے علم کی بنیاد ہے تو مر کے دیکھ کے مجھے بتانا ہے کہ کیا ہوتا ہے اس کا دائرہ نہیں ہے اور اس نے جب اپنے آپ کو اس دائرے سے الگ کر لیا ہے تو اس کو وہیں پہ رہنے دے وہ مادے پر غور و فکر کر رہی ہے معبادت طبیعت میں کھڑا ہوا ہے مذہب مذہب کی بات کو سنو اور علمی طور پر جانو کہ جو یہ بات کر رہا ہے یہ بات ٹھیک ہے صحیح پہنچی ہے خدا کا کلام ہے تو کیسے خدا کا کلام ہے یہ ہے طالب علمانہ رویہ اس وقت دنیا میں اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ انشاءاللہ منفی بانوں میں گہروں میں اللہ چاہے گا نہیں کہ یہ ہو لیکن ہو گا یہی کہ لوگ الہاد ہی کا مقدمہ پیش کریں گے سائنس ہی پر ایمان لے کر آئیں گے لیکن ان کو اپنی اکل پر غور کرنا چاہیے بنیادی سوالات میرے کیا ہیں کیا مجھے اس کا وہ تسلی بخش جواب وہاں سے ملتا ہے اور جواب کا میکینزم کیا ہے اسمشنز ڈی این اے سے آرنے کے اندر پیدونے والے ایررز کہ یہاں پر پیغمبروں کی الہامی روایت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد و رسول اللہ تک کنسسٹنٹ ایک جواب ایک اصول ایک قانون ایک خدا تو ان دونوں پر غور کر ان کے دلائل کا جائزہ لیں حقیقت سامنے آ جائے گی ویسے اس کے آپ نے کچھ چیزیں آپ نے خود بھی اسمشنز کر لی دوسروں کی اسمشنز کہتے ہوئے آپ چلنج کریں گے آرنے کی چار پانچ تھیریز موجود ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رینڈم میوٹیشن کے ذریعے ہوتا ہے اور پھر دوسری طرف سٹیفن مائرز ہے جن کے دسکوری انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیونکہ ابھی تک اس کے اندر کوئی اصول دیکھا نہیں ابھی تک کیونکہ وہ بہت میکرو پرسپیکٹیو کا ہے اور ہم بہت چھوٹے پرسپیکٹیو میں اس کے میوٹیشنز کو دیکھ رہے ہیں کہ اوور ٹائم اس کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا تو اس میں بھی ایک اصول ملے گا اور ایک گرینڈ ڈیزائن مل جائے گا جو خدا کے وجود کو جسٹیفائی بھی کرتا ہے اللہ کرے مل جائے اس کے بعد انسان مادے میں حیات بنانے میں بھی کامیاب ہو جائے مجھے تو اس پر کوئی اترازی نہیں ہے میں تو اس ساری ریسرچ کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں لیکن یہ ریسرچ جب آپ میرے موپے آ کر ماریں گے کہ اس کے بعد میں نے کائنات کے مسئلے سارے حل کر لی ہیں تو میں بتاؤں گا پتر دلی دورست اتنا سادہ کام نہیں ہے جو کام کر رہے ہو کرو کس نے روک ہے بھائی یہ بھی اللہ نے اکل شعور دی ہے اور ایک قرآن کا بھی بیان ہے اس کو بھی پڑھ لو اگر تمہیں قرآن مجید سائنس ہی کے طور پر اگر سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو وہ بتاتا ہے انسانوں کے ساتھ کیا ہوا تصویر کا معاملہ کیا ہوا اس کے بعد ان میں نفع کے روح کا معاملہ کیا ہوا اس کا بیان پڑھ لو سارا کام کرو کسی نہیں روکا کل اس جگہ پر بھی پہنچ جاؤ کہ اس مایک میں حرکت پیدا کر دو پہنچ سکتے ہو تم پہنچ جاؤ لیکن اس کے بعد دعویٰ یہ نہ کرو اس وقت کہ جی میں نے کائنات کے سارے مسئلہ حل کر لی میرا مسئلہ ایک ہے جس دن وہ کائنات کے اندر حل ہو گیا خدا کو جا کر میں خود جا کر دفناؤں گا وہ کیا ہے موت کا مسئلہ میں ختم ہو رہا ہوں اگر میرے خاتمے کو آپ ختم کر دیتے ہیں تو پھر میں جس طرح ایمان لاتا ہوں قرآن پہ ایمان لاؤں گا سائنس پہ پیغمبر مانتا ہوں خدا کے بیجے ہوئے کو پیغمبر مانوں گا سائنس دان کو میرا مسئلہ حل کر کے بتاؤ تو آپ کہتے ہیں مسئلہ حل ہو جائے گا نظریہ ارتکاء موت کے مسئلے کو حل کرنے کیلئے تو نہیں پیش کیا جاتا مومن میں سے نظریہ ارتکاء کو آپ نے پیش فرمایا کہ کائنات کے بڑے بڑے مسائل جو تھے اس کو انسانوں نے پیدائش سے لے کے مارڈن سٹیٹ کرافٹ تھا کوئی اخلاقی مورل ان چیزوں سے لے کے حل کر لیے اس کا مذہب کی ضرورت کیا ہے اس کے جواب میں میں نے کہا ہے مذہب کی ضرورت موت کے مسئلے میں ہے اور جس جگہ پر آپ کھڑے ہوئے ہیں ہم نے یہ حل کر لیے ہیں وہ بھی ٹرائل اور ایرر کا علم ہے اس پر بھی اتنے قطیت اتنے ازان اتنے ایکان کے ساتھ مت کھڑے ہو اس میں روز ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو بھی وہیں رکھو اس کو تیسٹیبل ہیپوتیسز کی طرح ہی آزماتے رہو اس کو وہیں پہ رکھو اس کو میرے پیغمبر کی کتاب کے مقابلے میں مت لے کرو یہ کہہ رہا ہوں اور یہ جنرلی سائنس دان اور ایتھیس کافی زیادہ اس پرسپیکٹیف سے آتے ہیں اس کے اوپر جبکہ ایک سنتسائز کرنے کا بھی کوئی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے مغامدی ہاپ کا ایک انٹرویو دیکھا تھا جس کے اندر انہیں نظریہ ارتکا کے اندر جو پیش کیا ہوا آدم علیہ السلام کی پرسپیکٹیف سے جو ان کے وجود کے پرسپیکٹیف سے ہے کہ جنرلی یہ کہتے ہیں نظریہ ارتکا والے لوگ کے انسان کو بندر سے بنایا گیا اور یہ بڑا ایفنسیف مانا جاتا ہے ریلیجیس پرسپیکٹیف والے لوگوں کو تو غامدی صاحب نے میں ترجمہ کروں گا اس میں آپ نے سب چیزوں کو سمرائز کیا تھا اور غامدی صاحب کو پرسپیکٹیف مجھے اس میں ملا تھا یارسر قادی صاحب نے بھی اسی طرح کی ایک بات کی تھی کیونکہ حضرت آدم کا وجود جو ہیوانی وجود سے اور ارتکا ہونے کے بات تھا تو وہاں پہ غامدی صاحب نے جو لیپ لیوی ہے اس چیز کی وہ میں نے اپنی ویڈیو کے کامنٹس کے ذریعے ہی فگر آؤٹ کیا ہے کہ لوگوں کو ایک حیوانی وجود کے بعد جہاں تک مجھے یاد ہے کہ دلدلی زمین کے اندر ایک انڈے کو پیدا کیا گیا اور اس انڈے میں سے حیوانی انسان نکلا اور پس حیوانی انسان کی ارتکا ہوئی جب تک وہ پخت نہیں ہو گیا اور جب پخت ہوا تو اس کے اندر آدم کی روح پھونکتی گئی تو اب یہ یہ پرسپیکٹیف جو ہے یہ کیا ٹرڈیشنل پرسپیکٹیف کے ساتھ یہ تو قرآن مجید کا بیان ہے ہم نے انسان کو بنایا اس میں نسلیں جاری ہوئیں اس جاری ہونے کے بعد اللہ تعالی نے اس کے اندر اپنی پھونک پھونک دی یہ ہم قرآن کا بیان پیش کر رہے ہیں یہ ہم کوئی سائنسی تجزیہ نہیں پیش کر رہے ہیں اس لیے کہ سائنسی تجزیہ مشتمل ہوگا تجربے پر مشاہدے پر اگر ہم نے کرتے ہوئے دیکھا ہوگا ہمارے پاس خدا کا کلام ہے خدا کا بیان ہے تو اب آپ نے اس پر گفتگو کرنی ہے تو اس پر گفتگو دو زاویوں سے ہو سکتی ہے آپ ثابت کر دیں وہ ویڈیو دکھا کے جیسے وقت انسان کی تخلیق ہو رہی تھی کہ نہیں انہوں نے پھوکی گئی تو وہ تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے دوسری چیز ہے آپ کی زمشن اور میرے پاس ہے پیغمبر کی خبر تو اب گفتگو ہوگی پیغمبر کی صداقت پر اور کتاب پر ایمان پر تو وہاں پر جب ہم کالیفائی کر جائیں گے اس بات کو کہ یہ پیغمبر ہے یہ سچا پیغمبر ہے یہ خدا کی کتاب ہے تو پھر خدا کے اس بیان کو جس کو میری اقل دریافت نہیں کر سکتی تھی اور آپ کی بھی نہیں کر سکتی وہاں بھی زمشن وہاں بھی ٹرائل ایرر وہاں بھی غور و فکر ہے تو پھر خدا کی کتاب کا ایک بیان ہے اور ایک انسانوں کا ٹرائل اور ایرر ہے ان کو مقابلے میں رکھ کے دیکھو تو آپ میرے پاس نظری ارتکا لے کر آئیں گے نا پہلے تو میں خدا سمجھاؤں گا پہلے کہ خدا کیا ہے میرا اور اس کا بیان کیا ہے پھر اس کے بعد آپ سے گفتگو ہوگی اس کے بیان میں اگر تضاد ہوگا نا اور میں خدا کو مانتا ہوں گا تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ میری اقل کی کمی ہے کہ میں اس تضاد کو نہیں سمجھ رہا لیکن اگر میں خدا کو نہیں مانتا تو پھر میں اس تضاد کو سامنے رکھ کے آپ پر ایمان لے آؤں گا چیدی سی بات ہے زبردہ سر حسن بھائی اگر میں آپ سے کچھ پرسنل سوالات کوئی تھوڑی آپ کی پرسنل تو یہ سارے جو تھے وہ کون سے تھے یہ تو سر آپ کو theoretical سوالات تھا میں نے کہا تھوڑا سا ہارڈ ٹاک ہو جائے ہمارا پرسنل issue ہمارا پرسنل issue ریلیشن ہے تو آپ نے سارے سوالات ہی پرسنل پوچھنا چاہتے ہیں میں ایسے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کا گامدی صاحب کے ساتھ آپ کی پہلے کسی اور مقتبہ فکر سے رو جان تھا connection تھا تو وہ آہستہ آہستہ جو تبدیلی آئی تھی میں آپ کو پرسنل پرسپیکٹیو جاننا چاہ رہا ہوں کہ گامدی صاحب کو کافی زیادہ antagonize کیا جاتا ہے ہماری society میں اور میں نے بھی جب quote کیا ہے گامدی صاحب کو تو generally نیچے جو ایک extreme level of جبر پیش جبر انگیز comment پیش آتا ہے میرے سامنے تو اسے میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ اتنی زیادہ negativity کے محول میں آپ پہ گامدی صاحب کی پرسپیکٹیو کی روشنی کیسے اگدم سے آئی دیکھئے جب بھی کوئی آپ نیا سوفٹور انسٹال کرنا چاہتا ہے کچھ ڈرائیور شاہی ہوتے ہیں ہمارے ہمارے ایدگرد جو محول تھا اس میں ہمارے اببہ جی نے ہمارے اندر وہ ڈرائیورز انسٹال کی اور وہ ڈرائیورز انسٹال کیے broad based modern educational system کے تحت میں نے ائیسی اس کیا computer sciences کی تعلیم حاصل کی اس سے مجھے دنیا کے بارے میں پتا چلا دنیا کیا ہے یہ چلتی کیسے ہے اس کی ارکیات کیا ہیں اس کی hermeneutics dynamics کیا ہیں زبان کیا ہوتی ہے لوگ common sense کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں تضادات میں کیسے نہیں جیے جا سکتا consistent فکر کیا ہوتی ہے یہ broad based تعلیمی نظام آپ کا ایک world view بناتا ہے اس world view کو بننے کے بعد جب آپ traditional school of thought کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو وہ contradictions نظر آتی ہیں ان contradictions کو جب آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک جواب دیا جاتا ہے صرف ایک جواب وہ جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ نتیجہ جو تمہیں بڑا تنگ کر رہا ہے جس کے اندر کوئی مطابقت نہیں ہے جس میں کوئی علمی اقلی دلیل تمہیں نظر نہیں آتی یہ اصل میں کھڑا ہوا ہے آبا کی ایک روایت پر مطلب ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگی بات کر رہے ہیں جن لوگوں نے دین پہ غور وفگر کیا ہے تم آگے اس پہ سوال اٹھا رہے ہو تو کسی پڑے لکھے عام آدمی کو بھی اگر آپ یہ دلیل دیں تو آگے سے کیا کہے گا اگر کروڑوں لوگی بات کر رہے ہیں تو کسی rationality کی بنیاد پر کر رہے ہوں گے تعداد کی بنیاد پر کر رہے ہیں اگر تعداد کی بنیاد پر کر رہے ہیں تو ان سے بڑی تعداد اس وقت اس دین کو نہ مان کے کھڑی ہوئی ہے تو میں تعداد کی بنیاد پر ان کی بات مان لو بات ہمیشہ علم اقل استدلال کی بنیاد پر مانی جائے گی تو یہ چٹکنے کا آغاز تھا ہم نے جب تریڈیشنل علم پڑھا تو سمجھ میں نے لگ گیا کہ یار جواب نہیں اور جواب ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے اجماع امت سب یہی کہتے چلے آئے ہیں تواتر تو کہا جاتا ہے transformation of knowledge جو عملن ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہی تابع جب اجماع امت ہو اجماع ہوتا ہے علم کے اوپر لوگوں کا consensus کسی ایک نقطہ نظر کے اوپر اجماع کی different connotations ہیں یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ فکر کا اجماع ہے نتیجے کا اجماع ہے نہ کہ حقائق کو آگے پہنچانے والا اجماع ہے تو کہای جاتا ہے کہ بھی سب یہی کہتے ہیں تو یہ جواب کسی صدید الفکر آدمی کو متاثر نہیں کر سکتا غامدی صاحب کی طرف جب ہمارا التفات ہوا تو سب سے پہلی چیز ہم نے ان میں جو جانی اور سمجھی ہوئے تھی کہ یہ ہے truth seeker تلاش حق کی جستجو کا مسافر ہے اور اپنے علم کو شیئر کرتا ہے اس امکان پر کہ اگر تم میں سمجھ میں نہیں آ رہا تو تم مجھے سمجھا دو تو بنیاد کیا ہوتی ہے میرا اور آپ کا common point of reference علمی اقلی استدلال تو وہ استدلال کے مقدمات ہیں جو انہوں نے دین کو سمجھنے والوں کو فرام کی ہیں جس وقت آپ کو وہ مل جاتا ہے تو بالکل ایسے ہوتا ہے جب پیاسے کو پانی مل گیا تو ہم غامدی صاحب سے متاثر نہیں ہوئے ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا اس کے علاوہ کہ ہم ان کے علاوہ کسی اور جگہ پہ جائے اس لیے کہ وہ آدمی ان سوالوں کے جواب دے رہا تھا اچھا جب اس کے پاس ہم گئے کچھ عرصے پتہ لگے وہ خود اپنے جوابوں بھی وہ اور فکر کرتا رہتا ہے بھائی وہ جن جواب سے ہم متاثر ہوئے تھے وہ چینج ہو چکے ہیں تو اب کیا ہوا ہم نے علم کے رستے کا اپنے آپ کو مسافر بنا لیا نہ ہم غامدی صاحب کے مخلد ہیں نہ ہم ان کے مرید ہیں نہ ہم ان کے کسی فرقے کا حصہ ہیں وہ ہمارا ایک استاد ہے ہمیں ہاتھ پکڑ کے بتاتا ہے علم کی جستجو میں استدلال کو ہمیشہ آخری فیصلہ کن حیثیت دینا انسان کو کبھی نہ دینا تو بڑا لمبہ سفر ہے پندرہ سال گزرے اور انہی کراچی کی بستیوں سے میں یہی پہ مدرسہ میں پڑھتا تھا یہاں سے نکل کہ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ملیشیا میں رہا دس سال آٹھ سال ان کی خدمت کا موقع ملائے آپ نے پہلے ان کا مضمون پڑھا تھا میں نے آپ کی کہانی کہیں سے سنی تھی اگر آپ دورا دیں کہ آپ نے پہلی دفعہ جب آپ کو پرسپیکٹیو آپ کا غامدی صاحب کا کیا تھا اور آپ کو کئی ان کے پرچے میں کوئی ان کا مضمون لکھاؤں میں تھا ہاں وہ سبت حدود آرڈیننس کے اوپر بات چیز ہو رہی تھی دیکھیں پرسپشن کیا کام کرتی ہے مذہبیت کیسے ہجاب لے کر آ جاتی ہے اور آپ کبھی بھی کسی آپ کو پتہ ہے مناظرے کا میں ہمارے دوست نہ بڑے اچھے وہ مناظر ہیں وہ گئتے ہیں تو میں پتہ ہے مناظرے کا پہلا حصول کیا ہے مناظرہ نہیں کرتا ہے اگریسیف ڈیبیٹ پہلا حصول یہ ہمیشہ دوسرے آدمی کا موقع غلط بیان کرو تو وہ ڈیفنسیف ہو جائے گا تو ہمارے ہاں تو ہمارے ہاں مذہبی علماء جو ہے نا یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گامدی صاحب صحیح نہیں ہے ہمارے ہاں مذہبی علماء حضرت ان کو بھی سمجھنا چاہیے وہ بچارے ان کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا تھا جس وقت پولٹیکل پاور آئی نا ہزار بارہ سو سال وہ لوگ جڈیشری پر رہے وہ لوگوں کے فیصلے کرتے تھے گورے یہاں پر آگئے استخلاص وطن کی تحریکیوں تحذیبی ورثہ چھن گیا پاور چلی گئی حادث جب پاور چلی گئی تو تحفظ کی نفسیات ہے اب جو کچھ ہے اس کو بچا کے رکھنا ہے اس میں آثورٹی کو قائم رکھنا ہے کوئی نئی بات نئی فکر ان کے ہلکے سے نکل کے آدمی کرے گا اس کو چیلنج کرنا ہے گمراہ کہنا ہے لیبل لگانا ہے پرسیکوشن کرنا ہے مر سکتا ہے مارو نہیں مر سکتا تو اس کے کردار کو مشہور کر دو امریکہ کا ایجنٹ ہے یہود حنود سے آیا پیسے مل گئے یہ سب کر کے ڈس کریٹ کرو وہ سب کچھ بچارے یہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی اس جو آثورٹی کو برقرار رکھنے کے لیے آثورٹی کو برقرار اور آپ کی جو گزریوی عظمت ہے عظمت رفتہ اس کی بازیافت میں بڑی نیکنیتی سے کر رہے ہوتے ہیں میں ان کے بارے میں کسی اس میں نہیں شکار ہوتا اور جب ایک تریڈیشن بن جاتا ہے تو تریڈیشن بننے کے بعد آپ اطاعت کے پیرے ڈائم میں بھئی اللہ کے رسول اگر کہا ہے نا سر مارو دیوار میں چلو دیوار میں سر مارو بغرچہ سمجھ میں نہیں آتا وہ اس پر غور نہیں کرتے کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا تو غامدی صاحب کا پرسپیکٹیو اسی طرح سوسائیٹی میں بیان کیا جاتا ہے آج بھی بیان کیا جاتا ہے مجھے کل کسی نے کہا یہ پہلا مضمون آپ نے کتنے سال پہلے پڑھا تھا میرے خیال آپ تو کوئی بیس سال سے زیادہ ہو گئے ہوں گے تب سے یہی چل رہے اچھا اچھا اس میں کیا تھا اس میں دیکھیں ایک ٹی وی پہ ایک عالم آ کر ایک بات بتا رہا ہے حدود آرڈنس کی بحث ہو رہی تھی اس وقت کہ بھئی کیا جچ دیکھتے ہی مجرم کو فیصلہ کر دے گا یہ جرم کی نویت مجرم کے حالات circumstances evidence سب کو دیکھے گا تو ہم سب نے کہا سب کو دیکھنا چاہیے اس کو اب چونکہ ہم مخالفت میں کھڑے ہوئے تھے نا تو ہم نے کیا پرسیف کیا اچھا یہ کوئی موڈرن مولی صاحب آئے ہیں اور یہ لوگوں کو بیرا روی پہ لگانا چاہتے ہیں تو مضمون میں نے لکھا میں نے کہا ایک صاحب آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے اس طرح کا کلٹا پلٹا کام ہو جائے کوئی زنا کہے گا تو جج آپ کو بلائے گا بلا کر پوچھے گا کہ تم کہیں اس کی ظلفے گرا کی عصیر تو نہیں ہو گئے تھے کہیں تمہیں اس کی آنکھوں کے مسکارے نے مدھوش تو نہیں کر دیا تھا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جرم کی نویت اور مجرم کے حالات مجرم اصل میں ان حالات میں ہوتا ہے جب وہ یہ کام کرتا ہے اور پھر آخر میں تھپکی دیکھیں گے بیٹا کوئی بات نہیں آنے درہا احتیاط کرنا تو یہ یہ بات یہ کیا ہے یہ اصل میں اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ جب آپ اپنے ذاویے سے دوسرے کی فکر کو پیش کرتے ہیں تو جس وقت ہم نے پھر آگے بڑے ہم لوگوں نے کہا بڑی اچھی مخالفت کرتا ہے اور یہ لڑکا اس کو تو پڑھنے کو دو غمدی کو پڑھے یہ تاکہ اور زیادہ مخالفت وہ پڑھنا شروع کیا یہ بات تو وہ کہتے ہیں نہیں تب تک میزان چھائے ہو چکی تھی میزان آ چکی تھی میزان کے لیکچر تو اس سے پہلے آ چکے تھی میزان کے لیکچر ہم سب نے اصل میں آن جوب ٹریننگ کے اصول پہ جو جو وہ کرتے رہے نا پڑھانا شروع کر دیا تھا دوزار دو میں میزان کے لیکچرز آن گئے تھے تو وہ لیکچرز ہم نے سننے شروع کی ہم دوزار پانچ چھے میں سفر شروع ہوا ہمارا تو چیزیں آتی رہیں پھر ان کے شاگردوں سے ملاقات تھی ہوئی تو بڑا لمبا سفر ہے خود ان کا جو پورا کا پورا سکول آف تھاٹ ہے کوئی دس بارہ ہزار صفحات ہیں اس کو کم سے کب وہ پڑھنے پڑتے ہیں آپ کو سمجھنے کے لیے اصول کیا ہیں اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے اس میں کچھ بنیادی سورس ریفرنس بکس ہیں وہ اللہ فرائی کی کتابیں ہیں مولا مینہ سے نسلائی کی تفسیر ہے خود ان کی چیزیں ہیں تو پھر دس پندرہ سال لگے ان کے ذرا سکول آف تھاٹ کو سمجھنے میں بھی بھی ہم کوئی دس پندرہ فیزت سمجھے ہوں گے لیکن ایک سفر ہے اور وہ بھی تبدیل ہوتا جارہا ہے اس کی بھی ارتکہ ہوتی جارہی ہاں وہ اس پر ایک لطیفہ میں آپ کو سناتا ہوں اس پر خاتمہ بھی کرتے ہیں اتنا زیادہ میں سے تبدیل نہیں ہوتا بلکہ مولوی اکثر کہتے ہیں غامدی صاحب کو پہلے تو آپ یہ کہتے تھے اب آپ یہ کہتے ہیں قول قدیم گیا تو میں ان کو کہتا ہوں بھی پہلے جو وہ کہتے تھے اور اب جو وہ کہتے ہیں وہ تم لوگیں سمجھانے کے بعد اب یہ کہتے ہیں یعنی وہ بھی تو اپنی اقل سے غور و فکر کر کے اپنی کسی تو تم کس بات میں خوش ہو رہے اگر پہلے وہ یہ کہتے تھے اور اب ان کی رائے تبدیل ہو گئی ہے تو ایک بندے نے خود محنت کی ہے لطیفہ ہمارے بزرگ ہمیں سناتے ہیں جب المورد میں شروع شروع میں لوگ آتے تھے حد سے کوئی پچیس سال پہلے تو ایک صاحب آئے انہوں نے کہا غامدی صاحب کی کوئی تصنیف ہے تو انہوں نے کہا ہاں میں جا کر لے کر آتا ہوں تو وہ گھے اندر سے ایک چھوڑا سا رسالہ لے کر آئے کہنے لگے یہ ایک رسالہ انہوں نے لکھا ہے لیکن اس میں سے بعض چیزوں سے اب وہ رجوع کر چکے اب ان کے وہ خیالات نہیں ہیں تو اس نے پلڑ کے کہا غسادہ سادمی صاحب اس نے کہا آپ کے استاد سوچ سمجھ کے کوئی چیز نہیں لگتے تو اس طرح ہوتا ہے تو اس ایس ٹوڈنٹ آپ کے ساتھ وہ کیا آپ کو چیلنج اگر آپ نہ کرے گھامدی صاحب کو تو وہ سیٹسفائی بھی نہیں ہوتے ہوں گے ہمارا ان کے ساتھ جو تعلق ہے کبھی آپ کو گھامدی صاحب بتائیں گے صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک دن کے تیرہ چودہ گھنٹے اس طرح کی خدمت میں بسر ہوتے ہیں شاید ہی کوئی لمحہ ہو شاید ہی کوئی لمحہ ہو جس میں ہم اس میں بحث نہ کر رہے ہوں ان سے ان کی بات کو ریفیوٹ نہ کر رہے ہوں کسی طریقے سے ان کی فکر کی انکنسسٹنسی کو بیان نہ کر رہے ہوں ان کو یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں لکھی آپ کو اس طرح سے بیان کرنا چاہئے دیکھیں آپ نے کہا تو لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو اس کو آپ بہتر کریں یہ ٹریننگ اور یہ ہم کوئی اپنی عظمت نہیں بتا رہے یہ اس استاد نے ہمیں ہمت دی ہے اس نے ہمیں یہ ہنسلہ دیا ہے کہ میری بارگاہ میں اگر شاگردی کی آنا ہے تو مقلدین مجھے نہیں چاہی مجھے محققین چاہیے اور وہ محققین جو میرے اوپر بھی سوال اٹھائیں تو ہم سوالات اٹھاتے ہیں آپ نے پتہ نہیں کبھی دیکھا ہو غامدی صاحب کے ساتھ میں نے ایک سیریز کی ہے پچھلے ہم نے تین سال کے اندر بہت زیادہ ان کے ساتھ میری کوشش رہی کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ ایک بڑا آدمی سوچتا کیسے ہے اس کے ہاں استدلال کا پروسس کیا ہوتا ہے تو کوئی تین ساڑھے تین ہزار ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں اور ابھی ایک سیریز کی ہے اعتراضات سیریز جتنے علماء ان پر اعتراض کرتے ہیں اس سب کورونا کو ڈیٹھ دو سو قسطوں میں بتایا بھی مزید بھی ہوں گی وہ تو علم کیا ہوتا ہے استدلال کیا ہوتا ہے اس کا سفر کیا ہوتا ہے یہ شاگردوں کے کرنے کا کام ہوتا ہے کوئی بھی شاگرد اپنے استاد کا محسن نہیں ہو سکتا اگر وہ اس کی بات کو قبول کر لے وہ جب تک کرٹیسزم نہیں کرے گا اس کی استاد کی بات نکھر کے سامنے نہیں آ سکتی تو ہم جب بیٹھتے ہیں زبرتست ڈیبیٹس ہوتی ہیں زبرتست اختلافات ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ سونے سے پہلے یا ہم ہماری خواہش ہوتی ہیں ان کو قائل کریں یا وہ تو خیر قائل نہیں کرتے کسی کو اپنی بات بتا رہتے ہیں لیکن وہ بتاتے وہ ایک پوچھتے ہیں مولی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سب بڑے اچھے اخلاقیات میں ایسے ایسے بات بتاتے ہیں اگلا بندہ طوے پہ جل رہا ہوتا ہے لیکن وہ بات بڑے شائستگی سے تو وہ ہم سے سوالات اٹھاتے ہیں ہمیں کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات تو پھر ذرا اس سوال کا جواب دیجئے گا مجھے اب وہ سوال کا جواب جب ہم سوچتا ہم کہتے ہیں کتنی بے غفانہ بات ہم کر رہے تھے صبح سے لگے رہے تھے بحث کرنا ہے لیکن سیکھنے سمجھنے کا ایک پروسس ہے آپ جب آپ ان سے ملیں گے ان کی مجلس میں بیٹھیں گے مجھ سے کسی نے پوچھا ایک دفعہ کہ غامدی صاحب آپ کی نظر میں بڑے آدمی میں نے کبھی کوئی بڑے آدمی کہلنے کیسے بڑے آدمی کوئی ایک ایک پہلو بتائیں میں نے کہا بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی مجلس میں آپ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کریں تو ہم شاگرد ہو کر ان سے ہزار گناہ کم علم رکھنے کے باوجود ان کی صحبت میں اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کرتے برابری کی سطح پر ڈیبیٹ کرتے ہیں آرگومنٹ کرتے ہیں ریفیوڈ کرتے ہیں بحثے کرتے ہیں اختلاف کرتے ہیں غامدی صاحب سے میرے بے تہاشا معاملات میں سمجھنے کی انڈسٹینڈنگ کے باب میں اصول میں ظاہری بات میں متفق ہوں انہوں نے ایک پورا سٹرکچر بنایا ہے میرا اتفاق ہے اس سے اپلیکیشن میں اختلاف ہوتا ہے میں امریکہ گیا جمعہ کی نماز کے بارے میں ان کا پورا پرسپیکٹیو ہے کہ یہ ریاست سے متعلق چیز ہے حکمران یا اس کا مقرر کردہ کوئی امام پڑھائے گا تب یہ ہونی چاہیے وہاں تو کوئی مسلمانوں کی ریاست نہیں ہے یہ سب جمعہ پڑھ رہے ہیں اختلاف پیدا ہوا دو مہینے ہم نے بحث کی دو مہینے اور چونکہ جمعہ پہ ان کو مجھے ہی لے جانا ہوتا تھا انہوں نے دو مہینے میں زہر کی نماز پڑھی اور جمعہ پہ مجھے لے جانے کیلئے نہیں کہا کہ کہیں میرے شاگرد پہ پریشر نہ ہو کہ استاد کو جمعہ تو پڑھانا ہی نہ ہے لے کے جانا پڑتا ہے اس کی رائے نہیں ہیں تب تک بات ہوگی اس سے اور ایونچولی میں خائل ہوگی ان کی بات سر یہ جمعہ کی نماز سے جاتے جاتے ہیں مجھے ایک سوال آئے کہ جمعہ کی نماز کے اندر کئی دفعہ جو موزن ہوتے ہیں یا امام ہوتے ہیں وہ آپ کو آخری وقت خطبہ دیتے وقت کچھ چیزوں پہ آمین کرنے پہ مجبور کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں کئی دفعہ کسی اور سیکٹ پہ الزام لگانا یا کسی اور کے بارے میں برا بھلا کہنا پہ آمین آپ کو کہنا پڑتا ہے اس میں ایک چھوٹا سا پہلو پیدا ہوتا ہے جب کلیکٹیو اکٹھا ہوتا ہے تو کلیکٹیو کے اندر جب ایک بندے کو سربراہ بنا دیا جاتا ہے جو موزن ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے تو اس کو اگر اوپر سے اجازت ہے کہ وہ کسی بھی خطبے کے اندر کسی چیز پہ بھی آمین کر دے تو اس کے اندر یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک پاور کی ابیوز کا پہلو پیدا ہو جائے تو پھر یہ خطبے کے اندر جب ہمیں کئی دفعہ آمین کرنا پڑتا ہے میں تو کھڑا ہوتا ہوں اور کئی دفعہ سن لیتا ہوں ایسی بات اور میں کہتا ہوں یار اس پہ میں کس طرح آمین کہوں لیکن اب سارے آمین کہہ رہے ہیں تو ایک وہ کلیکٹیو کے اندر ایک وہ بھی ہوتی ہے روانی ہوتی ہے کہ آپ بھی چلیں ساتھ آمین کہہ رہے ہیں تو وہ آپ کو جس طرح کئی دفعہ لگتا ہے کہ وہ نارسیز میں نہیں جس طرح ہوتا تھا کہ وہ ایک ہیٹ آپ کو یونائٹ کرنے کے لیے ہیل ہٹلر ٹائپ وہ ایک چیز وہ جو پہلو ہے وہ کس طرح سپریٹ کیا جاسے سپریٹ کرنے سے پہلے سوال یہ کہ یہ ان مولی صاحب کو پاور کس نے دی کہ کھڑے ہوگی لوگوں کے بارے میں ابھی آپ کہہتے ہیں کہ آمدی صاحب کہتے ہیں کہ سٹیٹ کو جمعہ کی نماز دینی چاہیے تو یہاں سٹیٹ نے دی ہوئی ہے یا تو سٹیٹ سے چھینہ بھائی انہوں نے بھائی یہ سٹیٹ کے مقرک یہ تو اور پورا نہیں ہو جائے گا اگر سٹیٹ کرے گی نہیں یہ سٹیٹ نہیں نہیں سٹیٹ جب کرے گی تو اس کو بتایا ہے دین نے اکام کیا کرے گی وہاں پہ حکمران آئے گا آپ کے سامنے بیٹھنے وہ آپ کو نیکی خیر کی تلقین کرے گا اس کی دعوت دے گا وہ یہ تھوڑی بتائے گا رفیدین کے مسئلے کیا ہیں وہ یہ تھوڑی بتائے گا بریلوی شرک کرتے ہیں وہ یہ تھوڑی بتائے گا کہ امریکہ نے عملہ کر دی ہے تو آپ اس کے غلاب یہود و انہوت کو گالیاں دیں یہ تھوڑی کام ہے اس کا حکمران یا اس کا مقرر کردہ کوئی امام اس کی گائیڈنس پہ آ کر کیا کرے گا واز نصیحہ تسکیر کی باتیں وہی سچ بولا کرو ملاوٹ رکیہ کرو یہ دودھ میں پانی مت ملاو یہ دوائیں جالی نہ بیچو یہ کرنے کا کام ہے آمین تو یہ آمین اس پہ آمین کہہ رہا تھا یہ جو اس وقت سٹیکچر ہے یہ تو اصل میں اسٹیٹ کے خلاف اگر آپ برانہ مانے تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہے ہمارے علم میں جو کچھ پاکستان میں اس وقت ہوتا ہے ہمارا مذہبی علم تیڈیشن ہے پورا اگر یہ آج سے دو سو سال چار سو سال پہلے ہوتا نا یہ ہائی ٹریزن تھا ممبر پہ اگر آپ کھڑے ہو گئے ہیں آ کر یہ آپ کی جگہ ہی نہیں ہے وہاں کھڑے ہو کر آپ اپنے فرقے کی تعلیم دے رہے ہیں یہ ہائی ٹریزن تھا بغاوت تھی ریاست سے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اجازت کس نے دی وہاں کھڑے ہو کر یہ ہیٹ سپیچ کرنے کی جس پہ میں نے آمین کہنا یا نہیں کہنا تو اس کو ٹھیک ہونا چاہیے باقی تعاون علالعسم یا کسی برائی کی کام میں آپ تب شریک ہوتے ہیں جب آپ بینیفیشری بننے ہوتے ہیں تو مجبوری ہے بھئی پاکستان میں جان بچائے کرو اور آمین کہہ کہ فورم شیل اللہ میں سے کیا کرو میں کسی اور بات پر آمین کر رہا تھا حسن بھائی آپ سے میں ابھی سوالات تو میرے کبھی ختم نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ آپ سے سیکھتے بھی رہیں گے فیچر میں مگر میرے لیے بڑی عزاز کی بات ہے کہ آپ اس پاڈکاست پہ ہیں تو تینکی سو مچ اور بڑا کچھ سیکھنے کو ملے بہت شکریہ جی میں نے بھی آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے اب یہ مت پوچھنا کچھ کاز نہیں سیکھا ہوگا اب یہ مت پوچھنا کہ کیا کیا سیکھا ہے کیونکہ پھر کہو گے یہ تینی لمبی تقریر کی غامل صاحب کی طرح خود ہی رجوع کر کے چلا گیا تو نہیں بہت بہت مجھے بزا آیا اور اچھا ہے علم کا رستہ ہوتا ہے دوست اور اسی طریقے سے میں خیال تبدلہ خیال ہونا چاہیے ہے اور میں نے جو کچھ بیان کیا ہے میں بہت ہمبل ہی بتاتا ہوں میں نے یہ سیکھا ہے یہ میرے استاد کی آرہا ہے میں کسی فکر کا ترجمان نہیں ہوں میں کسی مسلک کا سفیر نہیں ہوں میں کام ہمبل سا سٹوڈنٹ ہوں کچھ چیزیں صحیح بیان کیوں گے کچھ نئی بیان کیوں گی آن جوب ٹریننگ ٹرائل اور ایرر کرتے کرتے اس سے گزریں گے ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ سچی نیت کے ساتھ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں آمدی صاحب کی بات سمجھ میں آتی ہے ان کے ساتھ چلتے ہیں کل کسی اور کی آئے گی ان کے ساتھ چلے جائیں گے اور میری دعا ہے حیرت اللہ آپ کی اس کوشش کو کامیاب کریں